ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دی دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی جی ٹھیک ہے میں نے ریکارڈنگ شروع کر دی ہے یہ علی بھائی اگر میرا خیال ہے بہتر ہوگا کہ پہلے اگر ہلکا سا بس تعرف کرا دے میں اپنے سے شروع کرتا ہوں جماعت احمدیہ مسلمان سے میرا تعلق ہے آپ بھی نیس بھائی اگر اپنا تعرف کرو جی سانجھ کرو احمد اللہ حاک سار کا نام انیس الرحمن ہے جماعت احمدیہ سے تعلق ہے اور میں کینیڈا میں ہوتا ہوں ٹھیک ہے ہزاک اللہ اور علی بھائی آپ اپنا تعرف کرا دے میرے ساتھ میرے ایک قزن ہے ہم آج جو پاکستان نے ہم آپ سے آج جو ڈسکس یا سیگری ہوا تھا کہ ڈسکشن کر رہی ہیں ہواد آ رہی ہے ٹھیک ہے علی بھائی آپ کا ہم نے جب تعرف کروایا تھا ہم نے ساتھ بتایا کہ ہم نے ہمارا ذلق جماعت احمدیہ مسلمان سے ہیں آپ بھی اگر برا نمہ نے بتا دیں کہ آپ کا کس فرقہ سے ذلق ہے لارت صاحب ہوتی میں آپ فون میں میں نے ارز کی تھی کہ فرقہ سے پوچھنا تو میرے خیال میں یہ اچھا کوئسٹن نہیں ہے بڑا ہی گیس پرسنی میں جو اٹھاک خیال ہے کہ وہ فرقہ باری تو ایسے بھی اسلام میں لاؤڈ نہیں ہے میں نے کہتا ہے جماعت احمد صاحب اور احمد صاحب جی بڑھ پوچھنا احمد صاحب کی واس ٹھیک نہیں ہے احمد تھوڑا اچھا بولی ہے احمد تھوڑی کام ہے آپ کے جی بھی آ رہی ہے میں سپیکر میں لاؤڈ کرتا ہوں جی آپ ان کا نا جو آپ مائک ہے نا وہ اپنے مائک کے قریب رکھتے ہیں احمد آپ یوز کر رہے ہیں ہیڈ فون یا فون پی اس ٹھیک جی فون پی میں کرو آپ کلے رہے ہیں آپ کافی کلے رہے ہیں اب ٹھیک دوک صاحب گزارہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے احمد صاحب آپ سے بھی خاص صاحب نے پوچھا تھا کہ آپ کا کیا فرقہ ہے یا مسئلہ کہلیں جو بھی کہلیں جی ابھی نوید بھائی نے بتا دیا ہمارا سینے آپ کا سین نہیں ہے ٹھیک ہے چلیں اس کا اندرہ ہے کہ آپ بتانا نہیں جاتے چلیں کوئی بات نہیں چلیں اب اتنا بتا دیں جو باقی فرقہ جاتے ہیں اسلام میں ان کو آپ دوسر سمجھتے ہیں یا ان کو آپ گمراہ سمجھتے ہیں دیکھیں ہر فرقے میں جو مسلمان فرقے ہیں ان میں اچھی باتیں بھی ہیں اور کچھ غلط باتیں بھی ہیں دیکھیں ہم سویپنگ سویٹ میں جائے سکتے کہ کہیں کہ سارے گمراہ ہیں یا سارے فلاہ ہیں اس طرح نہیں ہوتا یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ ہر عالم کی بات لی بھی جاتی ہے یا چھوڑی بھی جاتی ہے اندیلسی میرا جائے بننا تو چلیں اچھی بات ہے ٹھیک ہے میں نے اس لیے پوچھتی 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 ہے میرے بھائی کہ اگر تو آپ سب کو گمراہ سمجھتے ہوں پھر تو میں ان میں سے کسی کے بزرگ کا حوالہ نہیں پیش کروں گا لیکن اگر آپ جو ہیں وہ بین بین رکھ رہے ہیں تو پھر میرا حق ہے کہ جاں پہ ہمارا کوئی اخترافی بات ہو تو میں آپ جو ان ان فرقوں کے بزرگ ہیں ان کے حوالہ جاتی بیش کر ستا ہوں چلیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے اچھا علی بھائی آپ نے کہا تھا کہ آپ کے کوئی سوالات ہیں نہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ آپ نے کس ٹاپک پہ آپ مطلب کیا آپ بزرگوں کو ڈیفینڈ کرنے کے حوالے سے بات ہے یا اللہ رسول کی حوالے سے عقیدے کی بات ہے میں تو جو بات کرنے کے لئے آیا ہوں وہ عقیدہ ختم نبوت جو قرآن کی واضح آیت اور اندھی سے متواترہ سے ثابت ہے اور جو عقیدہ جس لیول پر ہوتا ہے اسی کے درائل اس لیول پر دیئے تھے اگر عقیدہ دریاتِ دین سے تعلق ہوتا ہے تو درائل اس لیول کی ہوں گے یہ نہیں ہوگا کہ عقیدہ دریاتِ دین سے تعلق ہوتا ہے اور باتیں بے سنت کسی کتاب ادھر سے اٹھانا وہ کوئی قابل حجت نہیں تھا کیونکہ میرا کسی مسئلت کے حوالے سے میں پیش نہیں کر رہا ہوں میں ازا مسلمان قرآن کی جو تفسیر جو آثینٹک تفسیر ہے جو سب مسلمان مانتے ہیں اس سے استضلال کرتے ہیں اسی سے استضلال کروں گا یہ نہیں کہ کسی خاص فرقے کی کتاب کسی خاص فرقے کا وہ کتابیں ہیں جو متفقل علیہ ہیں سب مسلمانوں کے ہاتھ جو حدیث کی اور قرآنجید کی تفسیر جو موتبر کتاب ہیں اچھا بات یہ ہے حمان صاحب آپ کو شاید علم نہیں ہے دو باتیں ہیں اس میں ایک تو آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ علی بھائی نے میرے سے کیا بات کی تھی علی بھائی نے کہا تھا کہ ان کے کچھ سوالات ہیں اور آپ چونکہ ان کے سوالات کے دوران کچھ اگر کوئی بات ہوگی جو کہ حوالہ کی ضرورت پڑی تو آپ حوالہ بہت جلدی نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک تو یہ بات ہے علی بھائی کے سوالات مجھے پہلی بات تو یہ میں کلیر کر دوں دوسری بات یہ ہے یہ جو عقیدہ ختم نبوت کے اوپر بھی آپ نے بات کی نا آپ دو باتیں ایک اٹھی کہہ گئے ہیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر آپ کا اجماع ہے جب اجماع ہے میرے بھائی تو پھر عقیدہ ختم نبوت سے متعلق ہے آپ کے جس جس بڑھے جو جو بات کہی ہے وہ میرا حق ہے کہ وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کیونکہ آپ یہ آہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کا اجماع ہے سگدہ کے بارے میں ٹھیک ہے نا میرے بھائی یہ آپ دونوں باتیں نہیں کر سکتے ایک طرف اجماع کہیں دوسری طرف کہیں کہ ہم نے بزرگوں کی بات نہیں ماننے یہ میں نے کہا ہی نہیں کہ بزرگوں بھی بات نہیں ماننے میں نے کہا چلے درست ہو گیا جس لیول کا مسئلہ ہے مثال میں ارز کرتا ہوں مثال تو اس میں واضح کرتا ہوں ایک چیز حلال و حرام کا مسئلہ ہے تو دلائل حلال و حرام والے چلیں گے یہ نہیں ہوگا کہ ایک چیز کو حرام ثابت کرنا ہے تو ایک ضعیف حدیث سے بندہ حرام ثابت کرنے چلے ضعیف حدیث سے حرام ثابت نہیں ہوگا تو حرام چیز اب ثابت کرنی ہوتی ہے تو حرام والے دلائل اگر فرض سے ثابت کریں فرائض والے دلائل وجوب ثابت کریں ہیں وجوب والے طرح یہ نہیں ہوتا کہ چیز کا درجہ اور ہے اور دلائل اور نیول کیوں اب ملہوزے خاطر رکھیں چیزوں کو اچھا اب اماد صاحب آپ نے اپنا اب آپ نے اپنا دعویٰ پیش کرنا ہے یا علی بھائی نے اب کچھ سوالات پیش کرنے ہیں آپ پہلے اپس میں تیہ کر لیں آئی تنک اماد بھائی اس کا شروع کرنا ہے میں ساروں سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ میرے کیا کیا سوالات ہے اس اس حساب سے انہیں اچھا وہ جو اس کا اندرہ میں ہے کہ جو آپ کے سوالات تھے وہ کوئی معین سوالات نہیں تھے اصل میں آپ بھی عقیدہ خطب نبوت کے بارے میں بات کرنا جاتے ہیں نکل یہ ایک سیکلی ہے صحیح کیونکہ آپ نے اس نے سوالات کی بات کرتے ہیں کوئی بات نہیں اچھا نہیں بھائی آئی ایساری اماد بھائی آپ اپنا نا عقیدہ خطب نبوت سے متعلق اپنا جو دعویٰ ہے وہ پیش کرنے پر ایک چیز کی عقیدہ خطب نبوت کیا فرمانے آپ اماد بھائی جزاک اللہ آپ کا اور علی بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے ایک تو وقت نکالا ہے اور گفتگو وہ اچھے محول میں جزاک اللہ آپ کا بھی کہ ہم لوگ رینج کر رہے ہیں میں اماد بھائی آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا اس لیول سے کہ جب عقائد کی بات ہے تو عقائد کو ہم ڈسکس کریں گے اور جب بھی کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہو جائے تو ہمیں سب سے پہلے کو نہ جائے گی کہ کسی مسئلے کا اختلاف کرنے کیلئے پیمانہ کیا ہے جیسا کہ آپ نے ایک مثال دی میں ابھی ایک مثال سے اس بات کو آسان کر دکھوں کہ مثال کے طور پر اندیس آپ یہ شورت اماد کے فون پہ یا آپ کی طرف ہے جیسا اماد انا نوائز بہتا ہے دسٹورشن بہتا ہے آپ کے فون میں ان کی اماد آپ کی جگہ چینج کی ہے یا کیا آپ کی اواد میں ڈسٹورشن بہتا ہوگی پھر دکھو کوئی تھا اب آب 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 میں ارز کر رہا تھا کہ ہمارا اگر اختلاف ہو جائے مثال کے طور پہ ایک میز کی لمبائی کے اوپر تو میں شور کرتا رہا ہوں کہ میز جو ہے وہ دس فٹک ہے اور میرا کوئی دوست یہ اعتراض کر دے نہیں یہ بارہ فٹک ہے تو ہم زبانی کلامی تو جتنا مرضی جھگڑ لیں گے لیکن اگر ہم میں سے کوئی عقل بند ہوگا تو یہ کہے گا یار جاؤ میٹر ٹیپ لاؤ ماب کے اس اختلاف کا فیصلہ کر لو اب چونکہ دین ہے دین ہر بندہ جب کسی بھی دین پہ ہوتا ہے تو قرآن کریم نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ اس کو حق پہ سمجھ رہا ہوتا ہے اور اختلاف ہے اور اختلاف کو اگر ہم حل کرنا چاہتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ ہم جس کا دین ہے اس سے فیصلہ لے لیں دین ہے اللہ کا تو ہمیں اللہ کی بات سے فیصلہ لے لینا چاہیے اور جس بھی مسئلے کے اندر ہمارا اختلاف آ رہا ہو تو ہم اس کو خدا کے کلام کی طرف لے جائیں اور اس کے کلام کے مطابق ہم فیصلہ کر لیں اسی لئے اللہ اللہ نے کہا کہ ان لوگوں سے کوک اپنی کتاب لیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان جو چیز مشترک ہے جس کے اوپر نہ آپ کو اختلاف کر سکتے ہیں نہ ہم کر سکتے ہیں وہ قرآن مجید ہے احدیث کہ آپ بھی انکاری نہیں ہم بھی انکاری نہیں لیکن احدیث میں ایک جرہ شروع ہو جاتی ہے جیسا کہ آپ نے ارز کیا کہ حلال اور حرام کا مسئلہ ہوتا ہے تو کوئی ضعیف حدیث لے حدیث میں درجات ہے میں ارز کر رہا ہوں میں اسی چیز کو آس کرو کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی یہ ضعیف ہے ایک فرقے کی نسبت وہ ضعیف ہوتی ہے اور دوسرے فرقے کی نسبت وہ صحیح ہوتی ہے اور بعض محدثین جرہ کر کے اس کو صحیح ثابت کر رہے ہوتے ہیں اور بعض محدثین اس کو جرہ کر کے ضعیف ثابت کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی اختلاف آ جاتا ہے لیکن جو حدیث متواتر ہوتی ہے اس کو کوئی بزیج نہیں کہہ رہا ہوتا متواتر حدیث ہوتی وہ ہے کہ جس پہ جھوٹ پہ جمع ہونا ہے اتنی تعداد کا لوگوں کا کہ وہ جب روایت کرتے ہیں تو اس کو سب ایکسپٹ کرتے ہیں اس کو بھی حدیث کو سب محدثین نے زن کے درجے پہ رکھا ہے اس کو قطعیت کے درجے پہ نہیں رکھا ہے اور حدیث کی میں اسی لئے عرض کر رہا ہوں کہ متواترہ کو بھی تمام محدثین نے اسی درجے پہ رکھا ہے کہ وہ زنی ہیں ان کو قرآن مجید کی طرح قطعیت کے درجے پہ نہیں رکھا ہے یہ تو آپ کو پتا ہوگا میں اسی لئے عرض کر رہا ہوں میں نے لبے لباب عرض کر دیا ہے کہ تمام محدثین نے ان تمام روایات کو مرسل مرفوع متواتر سب کو بیان کرنے کے بعد احدیث کو جو سب سے زیادہ مستند اہل سنت اور ہمارے درمیان بھی ہے وہ بخاری ہے لیکن اس کو بھی زن کے درجے پہ رکھا ہے اس کو قطیت میں نہیں رکھا ہے انہوں نے یہ کہا کہ بالکل ان لوگوں سے جن لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے ان سے یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ جھوڑ بولتے ہیں لیکن اس کے بعض دفعہ اقتباس میں یا اس کے مطالب میں لوگوں نے کہا کہ اس میں زن بھی شامل ہو سکتا ہے اور اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو آپ کو آپ کے محدثین کے حوالجات سے بھی یہ چیز بتائی جا سکتی ہے اور اللہ تعالی نے سب سے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے خود جب قرآن کریم میں کہہ دیا ہے کہ اللہ کی آیات کے بعد تم کس پر ایمان لاؤگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہہ دیا ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کن حجت قرآن کریم ہے حضرت علی رضی تعالی عنہ کا کول ہے کہ جب اختلافات بڑھ جائیں گے تو تم نے لوڑ کے جانا ہے اللہ کی کتاب کی طرف میرا question آپ سے یہ ہے صرف کہ آپ نے باتیں ہی میں سن لی گا ہے انڈرسٹرین کروی ہوں باتیں ہیں جسے یہ بتا دیں کہ اب آپ میں آپ سے question کروں آپ کا جماعت احمدیہ کے کس گروہ سے تعلق ہے ہمارا جماعت احمدیہ مسلمہ کے جو چیزوں کہتے ہیں نا وہ جس اس کو آپ روہ کا گروہ کہلیں قادیان کا گروہ کہلیں ٹھیک ہے اس سے تعلق ہے ایسے بات ہے کہ جب ہم نے آپ کو پوچھا تھا تو آپ نے فوراں ہی اس کو ڈینائی کر دیا اس میں جواب آپ کا question درسل یہ سب کس سرکے سے ہے یہ بھی تو وہ ایک سوال ہے علی بھئی سوال تو وہ یہ چلے آپ بتا دیں آپ کا آپ کا چلے ٹھیک ہے میں بتا دے تو آپ یہ ہمیں بتانے میں ہمیں بتانے میں کوئی دکت نہیں ہے ہمارا جماعت احمدیہ سے تعلق ہے جو خلافت کی بیعت میں ہے اور حضرت خلیفت المسیح مرزا مسرور احمد صاحب ایداللہ بن نصر العزیز کو ہم اپنے موجودہ امام اور خلیفہ کے طور پر مانتے ہیں یہ ڈیٹیل تعریف ہے اگر آپ اس کے اس کی مزید ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو ہم حضرت خلیفت المسیح علی بھائی میرا خیال ہے کہ میڈر میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہر بندے نے جس نے بات کرنی ہے موقع تو انگیر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا آپ مانتے ہیں کہ نہیں اچھا جی ایک منٹ ایک منٹ اماد بھائی میرا خیال اس طرح سے نا بجائز کے سوالات کے اوپر سوالات کریں اب آپ آئے ہیں ختم نبوت کے اوپر بات کرنے کے لیے کیا ہی بہتر ہو کہ ختم نبوت سے متعلق آپ اپنا دعویٰ پیش کریں وہاں سے میرا بات آگے بڑھاتے ہیں نا اپنا آپ کا دعویٰ کیا ہے ہمارے ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے اور اس پہ پوری امت کا اجماع ہے اور متواتر احادیث ہیں کہ خاتم النبیین آخری نبی نبی پاک ہے نبی پاک کے بعد کسی کو نبوت اور رسالت کا منصب نہیں مل سکتا نبی پاک واضح فرمان ہے نبوت اور رسالت قطع ہو گئی میرے بعد نہ کوئی نبی ہوگا نہ کوئی رسول واضح کوئی نیا نبی کوئی نیا رسول کچھ بھی نہیں ہو سکتا صدقین ہو سکتے ہیں شہیر ہو سکتے ہیں سالحین ہو سکتے ہیں یقین نبی کوئی نہیں ہو سکتا نا ذلی نا بروزی یہ جتنی ڈرمز ہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا بس واضح ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی وعدی میں خاتم النبیین ہوں نہیں پاک نے خود اس کی تفسیر کر دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوں یعنی کسی کو اب نبوت نہیں ملے گی اچھا علی بھائی میں آپ سے ایک ذرخواست کر دوں ان کو اگر آپ یہ سمجھا دیں کہ کیا ہی بہتر ہو جتنا سوال کیا جائے نا اتنا جواب دیں وہ بات کو جتنا پھیلائیں گے اس کا فائدہ نہیں ہوگا خاک صاحب نے سوال نہیں کہ اپنا اپنا دعوی بتا دیں کہ آپ نے کہا تھا اپنا دعوی پیش کریں دعوی کے دلیل نہیں مانگی تھی دعوی کے دلیل ساتھ جو ہے اس کو آپ accept نہ کریں دعوی سن لی آپ آپ دعوی آپ اپنا پیش کریں نا دعوی کیا ہے اب آدمی کو کریں خالی دعوی بتائیں ابھی دلیلیں نہ دیں ابھی میں نے بتا ہے کہ ربی پاک صل اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے خاتم النبیین کا مطلب ہی ہے آخری نبی تفسیر کی سب سے ٹوپ لیول کی جو بھو کا جامل بیان اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے پھر اپنی دلیل دینی شروع کرتی ہے حقصار نے ارز کیا ہے کہ صرف آپ اپنا دعویٰ پیش کریں دعویٰ بتا دی میں نے خاتم النبیین نریپک آخری نبی آپ سارے آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آزور صل اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے یہ تمہارا بھی دعویٰ ہے ہم بھی مانتے ہیں فرق ہے دو دو باتوں میں فرق ہے زندینہ اسمان کہا کہ ایک بندہ کسی اور کے نبوت ملنا ممکن مانیں اور ایک بندہ کہا رہا ہے کہ آقا کریم کے بعد نبوت اور رسالت ملکتہ ہوئی دو باتوں میں فرق ہے آپ اپنے دعویٰ کو ٹھیک طرح سے پیش نہیں کر رہے محترم صرف دعویٰ کو دوبارہ پیش کریں میں نے مجید کی واضح آیت ہے صورت احضاب کی آیت نمبر میں دلیل نہیں پوچھنا میرے بھائی میں صرف دعویٰ پوچھ رہا ہوں آپ بھی دلیل کے اوپر جائیں گے ہم اعوذ باللہ صرف دعویٰ پیش کریں علی بھائی یہ دیکھیں یہ دے تو یہ تو بھا علی بھائی میں ہم کو ایک آیت پڑھتے لوگ نہیں چاہ رہا تھا ڈرسل دے دیا اماد وہ ڈرسل یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پھر صرف اپنا دعویٰ بتائیں کلیم کے آپ کا دلیلیں بعد میں ڈسکس کریں گے جی میں نے بتا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی پاک آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا نبور کو رسالت نہیں مل سکتے کسی کو بھی شدہ صالحین ہو سکتے ہیں مل نہیں سکتا کسی کو منظم دعویٰ اب آپ کو دعویٰ پہ پوائنگی ہے جی اچھا بات یہ ہے مجھے جہاں تک سمجھ جائی ہے علی بھائی کیا آپ کو بھی یہی سمجھ جائی ہے کہ یہ دو سرما رہے ہیں کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ احضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں وہ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد نبوت و رسالت کسی کو مل نہیں سکتے بلکل ایسے ہی فرمائے ہیں اچھا اب بات یہ ہے کہ ہمیشہ جو پیار حبت کی بات ہوتی ہے اس میں ضروری ہوتا ہے کہ جو باتیں آپ میں کمن ہونا مشترک ہوں اس کے اوپر تو کوئی جگڑا ہی نہیں کیا جائے ہمارے ہم جماعت احمدیہ مسلمہ کے نزید بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اس میں اوپر تو کوئی جگڑا ہی نہیں ہے آپ بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں وہ خاتم النبیین کو ویسے ہی ڈیفائن کا جیسے احمد کر رہے ہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا آپ میں ادھر آ رہا ہوں نا اب یہاں تک تو ہوگی کمن بعد اب احمد صاحب نے فرمایا ہے ان کا دعویٰ جو یہ کہہ لیں کہ ہمارے سے مختلف ہیں ان کا یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ آخری نبی ہیں ٹھیک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت و رسالت کسی کو مل نہیں سکتے اس بارے میں میری اب احمد صاحب سے بڑے پیار سے میری یہ درخواست ہے احمد صاحب قرآن پاک سے کوئی آیت پیش کرے خاتم جو بنا بگری کر گئے کوئی آیت پیش کرے جس میں یہ ذکر ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد نبوت و رسالت کسی کو مل نہیں سکتی قرآن باقی آیت پیش کریں جزاک اللہ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اگر آپ نے اس کی تفسیر دیکھی ہوتی تو یاد رکھے گا قرآن اپنی تفسیر یا قرآن کو قرآن میں نے پہلے عرض کیا تھا یا قرآن کو حدیث ہوتی ہے عمر فو حدیث آپ قرآن عمر فو حدیث مانتے ہیں یا آپ بعد کے بندوں کی فتصاحتہ تفسیر پر رائے کو مانتے ہیں قرآن کی جو آئیت ہے نبیین کا لغز جو استعمال ہوا ہے یہ خاتم جب اضافت ہو کسی جماعت کی طرف تو اس کا آخر روح مرات ہے یہ جتنی بھی لغت کی مشہور کتابیں ہیں ان میں آپ اٹھا گے دے سکتے ہیں خاتم کی نسبت اضافت ہو رہی ہے نبیین کی طرف اس کا مطلب ہی ہوتا ہے آخری نبی ہے آپ کو تو یہ تک نہیں معلوم یہ تو اقیدے کی بات ہے آپ کو یہ پتہ ہونی چاہیئے آپ نے بات ختم کر لی ہے اچھا مات بھائی بات یہ ہے مجھے تو تالو تشنی کی عادت نہیں ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دوبارہ بڑے ہی پیار سے اب میں پوچھ رہا ہوں آپ نے اپنے دعویٰ کے اندر یہ ذکر کیا کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت و رسالت کسی کو مل نہیں سکتے میں بڑے ہی پیار سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس بارے میں قرآن پاک کی کوئی قطیت و دلالت کی کوئی عقیدہ کا ملسلہ ہے نا یہ تو ہم نے قرآن پاک سے لینا ہے کوئی نسے سری قطیت و دلالت قرآن پاک کی آیت پیش کرے میرے بھائی یہ باقی جو ہے نا تانو دشنی وہ تو کوئی بھی کر سکتا باقی آیت میں پوچھ رہوں گا آپ سے عرصہ میں کوشش کروں گا امار بھائی پلیز ایک جیت کہ یہ ڈسکشن بڑے اچھے محول میں رہے فرینڈلی تاکہ ہمارا مقصد اس ڈسکشن کا وہ حاصل ہوگی اگر ہم یہ اس کا جملے اکس چینج کرنا شروع کریں گے نا تانو علیہ وآلہ دیکھیں آپ ایک بات امار بھائی نے آیت پڑھی اس کا تفسیر اتا دی کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اس کے بعد آپ مزید ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ مجھے ایک اور ایک آیت بتائیں جہاں لکھاؤ کہ آخری نبی ہیں تو نبی نہیں آسکتے تو مجھے یہ سوال خود سمجھنی آیا آپ کا کہ جب وہ ایک آیت پڑھنے پڑھنے پاک کی جس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہاتم نبیین ہیں اس کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا اب مزید آیت اس سے آپ آماد سب سے کیوں پوچھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی میں ایک عالم دین جاؤں ہوں آپ لوگ انہوں میں انادت ہوں میرے بھائی میں ساتھ آپ کو ساتھا اس لیے ایڈ کر رہا ہوں کہ تاکہ بات بلکل کلیر واضح ہو کہ ہم کہاں پہ جا رہے ہیں نہیں جزاک اللہ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی کہ جو میں حاک سار نے پہلے بھی عرض کر دیا جو سورہ رہزاب کی آیت ہے نا اس کے اوپر تو وہ تو ہم بھی مانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بھی خاتم النبیین مانتے ہیں یہ آماد بھائی جو کہہ رہے ہیں نا کہ خاتم النبیین لیکن آپ مانتے ہیں خاتم النبیین کیا آخری نبی کے حوالے سے مانتے ہیں یا کسی اور مطلب میں مانتے ہیں یہ کلیر آپ مجھے یہ بتائیں خاتم النبیین اس کا آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں آماد میں نے بتایا آپ کو نہیں نہیں مجھے بتا دیں خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے خاتم کی اضافت جب نبیین کے ساتھ ہو رہی ہے جب کسی جماعت کے ساتھ ہو تو مطلب ہوتا ہے آخر ہوں یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہی ہے آپ کے میں اب احوالہ دینا چاہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو لوگت کی کتاب ہیں اماد بھائی ایک منٹ میں نے ابھی میں نے ابھی آپ کو لوگت کا نہیں پوچھا دیکھیں سٹیپ بی سٹیپ چلتے ہیں نا میں تو ابھی سمپل خاتم النبیین کا ترجمہ آپ کو پوچھ رہا ہوں آخری نبی اس کا معنی ہے آخری نبی آخری نبی اچھا اچھا ٹھیک ہے خاتم نبیین کا آپ ترجمہ کر رہے ہیں آخری نبی آخری نبی ٹھیک ہے اچھا آپ آخری نبی ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ آخری نبی کیسے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں جبکہ لفظ ان نبیین ہے وہاں پہ ترجمہ تو یہ بننی نہیں سکتا آخری نبی ہے نا اگر آپ یہ صرف دہیں میں لفاظی کے ساتھ نہیں چلنا جاتا نا میری عادت ہے نا میں اس طرح وہ مولی حضرات کی طرح ہوں کہ آپ میں شروع میں مجھے بھی کہا میں نے تانو تشنی کی بات نہیں کی آپ نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے اس طرح کی باتوں میں پڑھنا ہے سمپل سی بات ہے قرآن کی واضح آیت ہے آخر نبیین اس کی واضح اس کا ترجمہ جو لوگت دیکھیں گے کس کو دیکھیں گے آپ قرآن میں جو لفظ ہوتا ہے کس معنی لفظ ہوتا ہے یہ قرآن سے واضح طور میں مجھود ہے پوری امت کا اس پر اجماع ہے آئے تک کسی نے اس کو دنائی نہیں کیا کہ خاتم کی نسبت جب قوم کی طرف ہو اشخاص کی طرف ہو تو اس کا آخر مراد ہوتا ہے میں نے حوالے کے طور پر دو تین کتابوں کے نام بھی لے دیئے تفسیر کا نام بھی لے دیا آپ کی خود ساختہ بات عجت نہیں ہوگی کہ آپ کہیں میرے دن نہیں آرہا ہے یہ میں آپ کو ریفنس دے دیئے ساتھ کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ نبیوں کے آخر قوم کا آخر ہوتا ہے نا آخر القوم خاتم اللہ قوم کا مطلب ہے قوم کا آخر آخر ہوتا ہے ایسی خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ نبیوں کے آخر یعنی آخری نبی 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 خود فرما دیا کہ لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں علی بھائی علی بھائی دیکھیں میری بات سنے آپ پھر وہ اسی بات کو بار پر ریپیٹ کر رہے ہیں میں بڑے ہی پیار سے آپ سے پوچھ رہا ہوں محترم کیا ہی بہتر ہو آپ نہ ایسے کریں آیت خاتم نبیین کو پڑھ کے نا آپ اپنے آپ کے آپ کے دعوے کے دلیل میں طور پر اس آیت کو لکھے آ رہے ہیں نا آپ اس کا لفظی ترجمہ میں بتا دیں جزاک اللہ آباد آواز آ رہی ہے جی آلو آواز آ رہی ہے وہ جاتا ہی کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کا لفظی ترجمہ پڑھ کے بتا دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بات نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخرین نبی ہیں اور اللہ آپ کو کوئی جاننے والا ہے میرے بھائی جن لفظی ترجمہ ہوتا ہے نا لفظی ترجمہ اس طرح نہیں ہوتا آپ ایک لفظ عربی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آیت بھی کھول دوں وہ کہہ رہا ہے اس کا لفظی ترجمہ آپ نہیں پڑھ رہے اس کا لفظی ترجمہ آخری نبی جب کہہ رہے ہیں وہ لفظی ترجمہ لفظ پر لفظ ترجمہ کریں یہ آیت بھی نا نکال کے ان کو دکھا دیں تاکہ یہ جو ہے اس کا لفظی ترجمہ تمہیں بتا دیں جی میں وہی نکال یہ مات بھائی یہ ابھی نکالتے ہیں آپ کو سانی ہو جائے گی تو آپ نے نا ہمیں جو دلیل کے طور پر آپ نے آیت پیش کی ہے نا اس کا لفظی ترجمہ کر کے ہمیں بتا دیں تاکہ ہمیں بھی اسانی ہو جائے گی موضوع کو سمجھ جنے کی نا نہیں ہے اس کا اچھا یہ میں سمجھے آپ یہ کہا جا رہے ہیں کہ الگ الگ کر کے کروں کہ آپ کو اپنا جو مقوم اخت کرنا چاہتے ہیں وہ الگ الگ کر کے آپ نے میں الگ لگ کر کے پر جاؤ لیکن اگر آپ تفسیر کہ آپ اس کے ساتھ اگر نہیں دیکھیں گے جو لوت کی کتابیں ہیں تو یہ معنی کبھی بھی واضح نہیں ہوگا یہ واضح معنی اسی سے ہوتا ہے کہ جب اس کے ساتھ جو رہتا ہے آپ ایک ایک لفظ کو الگ الگ کر کے دیکھنا چاہ رہے ہیں پھر اس سے مقوم اخت کریں گے یہ تو اس ہاں بات تو نہیں ہوتی ہے الگ الگ کر کے نہیں ہوتا اس کے ساتھ ہی بولا گیا اگر آپ کہیں جی کہ اس کا ترجمہ آپ یہ کریں کہ نبیوں کی مہت تو مجھے یہ بتائیں کہ مہت یہ چیز کے آخر میں لگتی ہے میں آپ کو آپ کو پوائنے سمجھے وہ آپ جو کروانا چاہ رہے ہیں لیکن لوگت کی کتابیں دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ آخر القوم جو مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کوم کا آخری تو اسی طرح خاتم نبیوں کا مطلب ہے آخری نبیوں کے آخر آخری نبی آپ لوگ بھی دیکھیں اس کو سیپرٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں یہ سیپرٹ ہوگا نہیں یہ ساتھ چلے گا چلیں چلیں جزاک اللہ آپ نے دوبارہ وہی بات ریپیٹ کر دی ہے ابھی وہ جو ہمارے انیس بھائی ہیں وہ نکال رہے ہیں قرآن پاک کی سورہ عذاب کی آیت سورہ عذاب آیت نمبر چالیس ہے یہ دیکھیں یہ آیت ہے اس کو ترہاں سا بڑا کر دیں اس کو نا آپ پڑھ کے تو یہ لفظی ترجمہ ذرا میں بتا دیں بڑی مربانی ہے میں ترجمہ کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی میں نے ارز اسی لیے کیا چیز یہ ہے اب اجازت ہے تھوڑی سی جی 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 جیسا کہ اماد بھائی آپ نے بات کو سمجھ بھی لیا ہے کہ نبیوں کی مہر آپ نے کہا کیا لغات میں خاتم کا ترجمہ مہر ہے کہ نہیں مانا ہونا ہے لیکن جب یہ کون کے ساتھ جڑے گا تو مہر ترجمہ نہیں بنے گا ابھی میں میرے پیارے بھائی صرف ہم ایک ایک چیز کو لے کے چلتے ہے نا اختلاع آپ اور ہم ہم اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ خاتم کا ترجمہ تمام ترلغات کے اندر مہر درج ہے اب ایک سیکنڈ صرف مہر نہیں ہے نہیں نہیں میں میں دیکھیں ابھی علی بھائی اس وقت یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ترجمہ ہے یا نہیں ہے میں صرف میرا سوال یہ ہے مجھے سمجھے ہیں اب ایک منٹ سے اس چلتے میں سب واضح کر گا کہ چلتے ہیں انیس بھائی اور لوٹسا اور اماد بھائی اماد قرار پاک آیت کی پڑھ کے ترجمہ کیا خاتم النبی جی یعنی کہ دونوں الفاظ کو ملا کے اس کا ایک مفہوم بنتا آیت کا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے خاتم کا مطلب بتاؤ بقول آپ کے کہ لغت میں اس کا مطلب مہر بھی ہے اور خاتم ختم کرنے والا بھی ہے دو یہاں پہ تو میم کے اوپر زبر ہے جی جیسا کہ آپ کے سامنے ہے اور تمام گھروں کے اندر آپ کے گھر کے اندر بھی جو قرآن مجید ہے وہ بھی اگر آپ کھول لیں اس کو بھی آپ ہمارے سامنے رکھ دیں تو اس کے اوپر بھی میم کے اوپر زبر ہے بلکل ایسا ہی ہے ٹھیک تو ہم جب ابھی تو ڈسکس کر رہے ہیں میم کے اوپر زبر کے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک تو وہ دیکھ لیتے ہیں ابھی سوال صرف یہ تھا حاک سار کا کہ جب آپ خاتم کو انہی لوگ آت کے اندر جہاں سے خاتم القوم کے اوپر یہ لے کے آ رہے ہیں کہ قوم کا آخری میں اس کے اوپر بھی سوالات ہیں وہ اکٹ رکھوں گا انشاءاللہ لیکن ابھی جو بنیادی ہم جس آیت کو ڈسکس کر رہے ہیں اس کے الفاظ کے حساب سے ہم دیکھ لیں کہ خاتم جو ہے امیم کے اوپر جب زبر ہے تو معنی مہر کے کیا لوگات کے اندر خاتم کے درج ہیں سب سے پہلی بات ہے میں ہم یہاں پہ کسی مفصر کو اللہ تعالی نے مفصر کو حجت کا ہے اللہ تعالی تو کہہ رہا ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ سورہ المائدہ کے اندر اللہ تعالی تو قرآن کریم میں کہہ رہا ہے مطلب اس کا یہ خاندیس کو آپ سیپرٹ کر کے دیکھ کے نور بنا کے اس کو کچھ اور بنائیں میں نعوذ باللہ کچھ نہیں کر رہا ہوں میں نعوذ باللہ کوئی ایسی چیز نہیں کر رہا ہوں میں میرے پیارے بھائی قرآن مجید کا فیصلہ آپ کو سنا رہا ہوں مطلب ہم نے اس طرح تو مچھلی منڈی تو بنانی نہیں ہے میں نے تو اسی لئے پہلے جزاکرلا کیا تھا کہ بڑے اچھے محول میں بات ہوگی آپ اپنی پوری بات کریں میں نے دو جملوں کے اندر بات کو ختم کرنے کو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ خاتم تمام لغات کے اندر مہر کے معنی میں درج ہے کے نہیں مہر بھی ہے آخر لگاؤں بھی ہے دونوں ہیں سے آپ کو سباک سے تعین ہوتا ہے کہ یہاں پر کیا مراد ہے جزاک اللہ جزاک اللہ بات اب قریب آجے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے عرض کیا اور دیا کہ خاتم جو ہے وہ مہر کے معنیوں میں بھی ہے اور آخروں ہم کے معنیوں میں بھی ہے کہ جس کے بارے میں کہا جائے اور سیاک اور سباک سے تعین ہوگا کہ وہاں کن معنیوں میں لیا جا رہا ہے ایک چیز اب میں میرے پیارے محترم سے اس بات کی گواہی لینا چاہوں گا کہ میرے پیارے بھائی بتائیں کہ قرآن کریم کو اللہ تعالی نے کس زبان مبارک میں نازل کیا ہے دیکھیں چیز یہ ہے کہ کچھ ہوتا ہے کہ بعد میں کوئی مسئلہ آجے تو پہلے ہوتا ہے ہم ایک ایک پوائنٹ کو میں ورنہ دو چار لوگتوں کے حوالے نکالتا تو آپ سے میں آرام سے منوا سکتا تھا کہ خاتم مور کے معنیوں میں استعمال ہوتا ہے میرے پاس پیچھے ساری پڑی نہیں ہے لیکن میں نے اس چیز کو نہیں اڈاپٹ کیا میں اس چیز کو اڈاپٹ کرنا بہتر سمجھتا ہوں جو ہمارے اختلاف کو کسی حد تک حل کرتی جائے تو میرے پیارے بھائی میں آپ نے جزاک اللہ علی بھائی آپ نے سیکنڈ کر دیا ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کو قرآن کریم کو عربی کے اندر نازل کیا ہے اور اسی بات کو جب ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جس زبان میں استعمال کیا ہے اس زبان میں خاتم جو ہے وہ جمع کی اضافت کے ساتھ جیسے کہ میرے پیارے محترم علی بھائی نے کہا کہ جماعت کے ساتھ آتا ہے خاتم جمع کے ساتھ مضاف ہو کے تو وہ عرب زبان میں یہ جملہ کن معنیوں میں کس سنس میں استعمال کرتی ہے کیا وہ اس جمع کے آخری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو اہلِ عرب ہیں کیونکہ قرآن کریم کو تو عربی میں نازل کیا ہے یا اس جمع کے آخری کے لیے یا اس جمع کی مقام اور مدہ کو بیان کرنے کے لیے درج کیا جاتا ہے سوری آپ question کرے ہیں سوری آپ کو بتایا ہے کہ جب خاتم النبیین کی اضافت ان نبیین کے ساتھ ہے میں آپ کو ریفرنس بھی دیتا ہوں میں ریفرنس بھی دیتا ہوں ساتھ میں دیکھ آپ کو بتا دیتا ہوں ریفرنس میں بس پڑا میں آپ کو بھی دیتا ہوں ریفرنس میں نے ابھی ان کو بتایا وہ ریفرنس بھی دیتا ہوں لوگت کی کتاب کا لوگت کا میں نے حوالا اس لیے آپ نے شروع میں کہا نہیں لوگت کا میں لوگت نہیں حوالا دیا تھا کہ عربی لوگت کی کتاب ہے مسئلات القرآن اور علماء زبیجین فیقی تاجر روس یہ سب لوگت کی کتاب ہیں اور ایون کے ناہوری گروپ کے جو آپ کے حیث تھے ان کی بلک کا ریفرنس بھی ہے سارے لکھتے ہیں سب لکھتے ہیں کہ اس پر کسی کے اختلاف ہی نہیں ہے کہ جب خاتم کی اضافت قوم یا لوگوں کی طرف ہوتی ہے تو اس کا آخر مرادت ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اب سننے میں ایک بات ہے ٹاپ لیول کی تفسیر جامع البیان دیکھیں چیز میں تو پہلے ہی آپ کو میں نے قرآن کریم کی تین آیتوں کے ساتھ آپ کی ٹاپ لیول کی تفسیر کو قرآن کے سامنے آپ حجد سمجھ رہے ہیں انیس صاحب دیکھیں بات آپ نے بھی خود سمجھ رہا ہے قرآن پاک کی سبان میں نازل ہوا عربی میں سب مان رہے ہیں ٹھیک ہے جی نہ آپ عربی ہیں نہ ڈاٹساب ہے نہ عماد ہیں نہ میں ہوں ہم نے عربی قرآن پاک سمجھنا کہاں سے ہے عربی لغت سے اور تفاصیر سے سمجھنا نا نہیں تفاصیر سے کیوں سمجھنا کیسے سمجھیں گے آپ آپ نے بائبل کو سمجھنا ہوگا تو کیا جا کے ان کی تفاصیر سے سمجھیں گے علامہ och بال کی شائری کو سمجھنا ہے تو آپ تفاصیر سے جا کے سمجھیں گے میں عرض کر رہوں کسی بھی اچھے بندے کے کلام کو قرآنِ کریم سب سے اچھا کلام ہے نا تو کسی بھی اچھے بندے کے کلام کو سمجھنا ہو تو کیا اس کی تفاصیر سے جا کے سمجھیں گے اللہ تعالی نے قرآنِ کریم کو کہا ہے کہ قرآنِ کریم کو تم جا کے تفاصیر سے سمجھو آپ جب قرآنِ …пات سمجھتے یا پڑھتے ہیں تو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ میں اسی چیز کو اسی جیسے میں نے سوال کیا کہ خاتم جمع کی اضافت کے ساتھ جب آتا ہے عرب زبان میں تو عرب لازمی تو نہیں ہے کہ خاتم النبیین کی دفعہ تو ایک معنی نہ کر جائیں اور باقی جہاں جہاں خاتم جمع کے ساتھ اضافت میں آئے وہاں پہ معنی بدل جائیں یہ تو ممکن نہیں ہے اور کہاں پہ آیا میں نے چیز یہ ہے کہ پہلے پیمانہ سیٹ ہوتا ہے پھر ماپا جاتا ہے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہم اختلاف کر رہے ہیں میز کی لمبائی کے اوپر مثال کے طور پر اور ڈسکشن یہ لے کے بیٹھ جائیں آپ کے نہیں اس کیا دو فٹ لمبائی ہے میں کہوں چار فٹ لمبائی ہے ہم پہلے یہ تیہ کر لیں گے کہ ہمارا پیمانہ کیا ہے جب پیمانہ ہمارا تیہ ہو جائے گا اس کے بعد اس کو اس کے اوپر لگا کے امپلیمنٹ کر کے دیکھیں گے جس کا جو بات ٹھیک ہوگی اس کی مان لی جائے گی لیکن جی میری جو میں جو کم علم سے انسان میں سمجھتا ہے قرآن پاک کے سب سے بہترین مفسر خضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے ان سے بہتر تو قرآن کو نہیں سمجھ سکتا نا یہ بات صحیح ہے غلط ہے انیر صاحب یہ بات صحیح ہے یہ غلط ہے انیر صاحب یہ ڈاٹ سا آواز آ رہی ہے آپ کو انیر صاحب یہ ڈاٹ سا آواز آ رہی ہے ان کی ہاں جی آ رہی ہے آ رہی ہے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ میں بالکل سادھی باتیں جانتا ہے علمی باتیں نہیں جانتا کہ قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر یا مطلب سب سے بہتر تو حضور پاک کی ذات جانتی ہے اب جتنے مفسرین دنیا میں گزرے ہیں صحابہ کے دور سے لے کے اب تک یہ بات صحیح ہے یہ غلط ہے یہ بات صحیح ہے نا ان سے بہتر قرآن کو نہیں سمجھ سکتا علی بھائی ایک منت میں ذرا عرض کر دوں بات یہ ہے پھر اس بات کو میں بھی کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے سب سے بڑھ کر اللہ کی ذات سمجھتی ہے اور اس کے بعد اس کے نبی سمجھتی ہے بالکل تھی ایسے ہی ہے نا حضور پاک نے اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ میں آخری نبی میرے بعد نبی نہیں ہے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کا ناؤز بلا علم نہیں تھا میں اس لیے عرض کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات لیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات کہتا ہے کہ سمجھ لو اللہ تعالی قرآن کریم میں میں آپ کے سامنے علی بھائی دو آیتیں رکھ دیتا ہوں اللہ تعالی قرآن کریم میں دعویٰ کر رہے قرآن کریم کی حقانیت کے عبارے ہیں ولقد یسرن القرآن لذکری فحلم مدکر اس کا اردو با محاورہ ترجمہ جو عام گھروں میں ہے اس میں ہے اور بلا شبہ آسان بنا دیا ہم نے قرآن کریم کو نصیت کے لیے سو ہے کوئی نصیت قبول کرنے والا پھر آگے اللہ تعالی بیان کرتا ہے اسی قرآن کی حقانیت کو ثابت کرتے ہوئے اس قرآن کے معارف کو بیان کرتے ہوئے سورہ دخان کے اندر یہ بات ہے سو حقیقت یہ ہے جو آپ کے عمومی اہل سنت کے ہاں تراجم ہیں اس میں یہ بات بیان کی جاتی ہے سو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آسان بنا دیا اس کتاب کو تمہاری زبان میں تاکہ لوگ نصیت حاصل کریں اللہ تعالی تو قرآن کریم کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہا ہے پھر آگے اللہ تعالی یہ دعویٰ کر رہا ہے اور بلا شبہ یہ قرآن ایسی راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے پھر قرآن کریم کے سب سے بڑھ کر اس بات کا دعویٰ اللہ تعالیٰ کر یہ ایسی زبردست کتاب ہے ایسی زبردست کتاب ہے کہ باطل اس کے نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے یہ قرآن کریم کے اتھینٹی سٹی ہے میں یوتی رسول فقط عطا ہوا رسول اللہ کی اطاعت کی تو بے شکر اس نے اللہ کی اطاعت کی بالکل اللہ کی اطاعت ہے تو یہ اللہ کی اطاعت یہ میں ارز کر رہا ہوں اللہ کا رسول کے اللہ کی اطاعت کے باہر جائے گا لیکن اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ نبی احباد کے بعد کسی کو نبوت ملے گی سر دیکھیں ہمارا وہ اختلاف ہے نا پہلے ایک چیز کا پیمانہ میں نے اسی لئے ارز کیا تھا کہ پیمانہ جب ہمارا طے ہوگا میں نے آپ سے آپ کی اجازت کے ساتھ یہ چیزیں ساری میں اللہ کے یہ دعوے حق ہے نا اللہ کے دعوے یہ حق ہے نا آپ بڑے جود راستے بات نہ کریں قرآن کی آیات حق ہیں میں جو پیش کی آیت واضح آیت ہے خاتم النبیین اس میں نبی پر نے درمایا انا خاتم النبیین لا نبی عباد آپ سے کیا کہتے ہیں آپ پانتے ہیں کے لیے ارز سن لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی روایت کا آپ قرآن کریم کے خلاف ترجمہ کر سکتے ہیں یا معنی لے سکتے ہیں میں ارز کر رہا ہوں میں نے صرف آپ سے واضح اور غیر واضح کا تو ابھی پوچھا ہی نہیں ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی روایت کا مقابلہ یا معنی آپ قرآن کریم کی آیت کے خلاف کر سکتے ہیں یہ ہمارا بھی یہی عقید ہے کہ بلکل نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اسی وجہ سے کہتا ہے کہ پھر تم اللہ کی آیات کے بعد کس کو پر ایمان لاؤگے یہ کفار سے کتاب ہے یہ مسلمانوں سے کتاب ہے کیا یہ آیات مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں کیا یہ آیات میں حکامات مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں لیکن دیکھیں نا آپ انیسہ مسلمانوں کے لیے پورا قرآن ہے ایک منٹ نیس بھائی اس سے پہلے کہ آپ کچھ ارز کریں میں سوڑا سا نا یہ ارز کروں گا دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے جب شروع شروع میں بات شروع ہی تھی علی بھائی آپ کو یاد ہوگا مہد بھائی نے دعویٰ سے پہلے یہ بات کی تھی کہ ہم پرانے پاک کے اوپر ہم نہ ڈیسائیڈ کریں گے بات کو پھر یہ وہاں سے جلے گئے جو مختلف آپ دوبارہ سن لیجئے گا ریکارڈی وہاں سے جو چلے گئے لغات کی طرف جب وہ گئے ہیں لغات کی طرف انیسہ تو اب یہ لغات سے آگے ہیں احادیث کی طرف دیکھیں کیا ہی اچھا ہو میری بات سنے انہوں نے یہ نیکہ قرآن کو چھوڑے دیس پہ آگئے ہیں انہوں نے یہ جواب دوبارہ گوھر سے آپ تو ریکارڈ کرتے ہیں اپنا سارا پروگرم اس میں نے یہ فرمایا اماد بھئی نے کہ آپ جو ان آیات کا حوالہ دے رہے ہیں آیات ساری حق ہیں لیکن اس ٹاپکس ان کا ریلیمنس نہیں ہے انہوں نے اتنی بات کی ہے اب آپ فرمائیے میں نے تو یہ ختم نبوت کے حوالے سے بات ہی نہیں کی میں نے تو یہ جب آیات تب پیش کی ہیں جب ہم اللہ کے کلام کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں اس کا پروگر ایسے بڑا جا سکتا ہے کہ اماد بھئی نے اپنا دعویٰ پیش کیا کہ اس آیت کی روز سے سورہ اعذاب کی ہمارا قیدہ یہ ہے اور اس کا مطلب یہ آیت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ لوگوں کا قیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں عوضہ اللہ وہ نبیوں کی نبوت پر مہر لانے والے ہیں ایسا ہی ہے نا ہم نے تو اپنا دعویٰ پیش نہیں کیا آپ کی اپنا دعویٰ پیش کر رہی ہے ہم آپ کے دعویٰ کو چچ کر رہی ہے آپ اس کا مطلب کیا لیتے ہیں وہ ہم اپنا دعویٰ ہمیں دیکھیں آپ کا ختمی نبوت کا دعویٰ ہے نا تو ہم اس کو ابھی آپ کہنے ہیں کہ ہمارا آپ دیسائن کر دیں اس کو تاکہ بات آگے چلے کیسے ختم ہی نہیں بانتے جی میں نے پہلے اس لیے آرچ کر دیا تھا کہ راک صاحب نے کہا تھا کہ اپنی سب سے پختہ دلیل لے کیا ہیں جو سب سے قطیت کے ساتھ جو ثابت کرے آپ کے دعویٰ کو وہ دلیل ہیں ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کریم اگر ایک بات ثابت کر دیتا ہے تو میرے دل میں اگر کوئی شک شبہ ہے بھی ہے یا کوئی ایسی بات ہے جو قرآن کریم کے خلاف ہے میں تو اسی ٹائم چھوڑ دوں گا مجھے اپنی بات کو ثابت کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑنی یا میرے دل میں اگر کوئی کسی قسم میں کوئی دلیل ایسی موجود بھی ہے کیونکہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں اختلاف نہیں یہ ایسی راہ نہیں دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی نہ ہو اس میں باطل آگے پیچھے سے نہیں آ سکتا ہے ہمارا تو یہ پختہ یقین ہے آپ لوگ پہ خاتم نبیین کا مطلب خاتم نبیین کا آخری نبی نہیں کرتے بات کو سمپل کرتے ہیں بجائے بھی دیکھیں چیز ہوتی ہے کہ ابھی آپ کے علی بھائی نے ہم نہیں کرتے آپ سمجھتے نہیں میں دیکھیں اپنی بات ہم کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں ہم جو سمجھتے ہیں ہم نے بتا دیا ہے کہ جب خاتم جن معنوں میں عرب استعمال کرتے ہیں جمع کی اضافت کے ساتھ ہم انہی معنوں میں لیتے ہیں وہ کیا ہے میں نے اسی لیے پوچھا تھا کہ جب خاتم جمع کے ساتھ اضاف ہو تو عرب جن معنوں میں استعمال کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف خاتم النبیین یہاں پہ میرا عقید ہے تو میں یہ معنی کرتا ہوں لیکن باقی دس جگہوں پہ اگر خاتم جمع کے ساتھ مضاف عرب کرتے ہیں تو ہم نے نہیں عرب کی بات آپ کر رہے ہیں جو عرب کرتے ہیں کیا اس آیت کا ترگیمہ کسی عربی مفصل نے بھی کیا ہے مردد صاحب کے دعوے سے پہلے تو عرض کر رہی ہے کہ آپ کے پیارے محترم آپ نے ہی یہ مان لیا ہے کہ محر ترجمہ ہے محر ترجمہ کیا ہے محر حاتم کا ترجمہ محر ہے ہاتم کا محر بھی مطلب ہے ہم یہ کریں اس کا مطلب محر بھی ہے لیکن میں آپ سے یہ سوال پوچھو اگر مثال کے طور پہ ہم دس بندے قرآن کریم کے خلاف کوئی بات کرتے جائیں تو ہم دس بندوں کا مطلب قرآن کریم ہو جائے گا یا قرآن کریم سے بڑھ کر ہو جائے گی بات بلکل نہیں ہوگا تو ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چیز قرآن کریم کے مطابق کی ہے چلے آپ یہ ایکسپلین کر دیں اس کو کنکلوڈ کریں کہ آپ اس آیت کا مطلب کیا لیتے ہیں خاتم نبی جیم کا کیا مطلب لیتے ہیں کیسے سمجھتے آپ میں ارز کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کی ہو رہی ہے سیاک و سباک بھی جیسا کہ اماد بھائی نے بھی کہا سیاک و سباک سے بھی دیکھیں گے عرب کی مشہور لغات نے بھی بات بیان کر دی کہ خاتم مہر کے معنیوں میں استعمال ہوتا ہے احادیث سے بھی کہیں گے تو ہم حوالے نہیں آئیں گے لیکن جو چیز تیہ ہو جاتی ہے اس کے اوپر حوالے حوالے پیش کر کے ضرورت نہیں رہ جاتی اس میں وقت کا زیائی ہے مطلب اس خاتم کا مطلب لغت کے والے سے آپ مہر اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ تیہ ہے ایک سیکنڈ تو کیا جس لغت کی آپ بات کر رہے ہیں میں تو مفسر کا نام ہی نہیں لیا کسی کا یا مفسر کا حوالہ ہی نہیں دیا کسی لغت کی کتاب کی کسی ایک کا نام لے لے جو کہہ رہے ہیں میں ارز کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی لغت ہے عرب کی اپنی زبان وہ کہاں سے کوئی کتاب تو ہوگی کیا قرآن ایک عربی زبان لغت لغت تو بنیا جمع جمع چار دن ہوئے ہیں کیا عربی زبان جمع جمع چار دن پرانی ہیں آپ اس کو پھر کیسے سمجھیں گے کہاں سے ترجمہ کریں گے میں اسی وجہ سے علی بھائی کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ ہم نے اس کو تمہاری زبان میں استعمال کیا تو عربی لازمی تو نہیں ہے کہ یہ خاتم صرف قرآن کریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ نکالا اور لگا دیا اس کے بعد عرب نے اس جملے کو اس لفظ کو استعمال کرنا بھی بند کر دیا نہ اس سے پہلے استعمال ہوتا تھا نہ اس کے بعد ہوتا ہے پھر ہم جو عجمی لوگ ہیں ہم اس کو عربوں سے بھی پڑتا ہے تو ہم صرف یہی پوچھیں کہ آپ بتائیں خاتم جمع کے ساتھ مضاف کر کہ آپ کن معنیوں میں استعمال کرتے ہیں ہم یہ آپ کی زبان میں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے تو وہ دو منٹ میں بتا دیتے ہیں اس کے توصیل اماد بھائی شروع بتائی ہے کہ جب خاتم النبیجین ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ نبیجین کے بارے میں خاتم کا ورڈ استعمال ہو رہا ہے تو خاتم میں نے تو اسی لیے کہا کہ خاتم جمع کی اضافت میں الگ الگ تو کاری نہیں رہا ہوں میرے پیارے بھائی یہی تو آپ انکاری ہیں تو بتا دیں آپ یہ کنکلوڈ کرنے کہ آپ آپ یہ دعوی لگت کا ریفرنس بھی نہیں دیتے جس چیز کو آپ مان چکے ہیں اس کے اوپر ریفرنس چاہیے نہیں آپ صرف ایک پر روکے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں میں جو بات کر رہا ہوں ایک عام انسان کی طرح میں ایک چیز آپ سمپلی اپنا عقیدہ بتا دی اس آیت کے حوالے سے کہ مارا عقیدہ اس آیت کے حوالے سے ایک آخری نبی ہے آپ بتا دیں کہ آپ کا اس آیت کے حوالے سے کیا عقید ہے اس کو کنکلوڈ کرنا چیک ہے مارا تو یہ ہے کہ اس میں حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے کیا مرتبہ وہ بیان کی ہے اس قسپلی جانہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے افضل ہیں سب نبیوں سے افضل ہیں ان کی مہر ہیں ایک دارسل ایسے دارسل نے فرمایا تھا کہ آئیت کے ورڈ میں ورڈ ترجمہ پڑھیں ٹھیک ہے تو نبیوں کی مہر ہیں نبیوں کی مہر ہیں اس سے کیا مطلب بنتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کی مہر ہیں اس کو kiسے فلیم کریں گے میں آپ ایک بندہ میں بیٹھا ہوں انپڑ انسان لیکن تو نیسا ہمیں بتایا کہ ندیوں کی مہور سے کیا مطلب ہے آپ کیسے اس میں ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اب آپ سادہ سا بات ہے میں وہی بتانے لگا ہوں عرب زبان میں جب بھی خاتم جمع کے ساتھ مضاف ہو کر آتا ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ اور اس کی مدہ کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے جمع کی اضافت کے ساتھ اچھا یہاں پر رکھئے مدہ سے نفی کہاں ہو رہی ہے کہ آخری نبی نہیں ہے مقام مدہ نعیب نے خود ذکر وہ تو مدہ بھی آتا ہے مدہ سے نفی تو ہمیں نہیں کر رہے مدہ تو ہے لیکن نعیب پاہ کی خصوص شان میں ثابت ہو رہی ہے کہ نعیب پاہ کے بعد اب کسی کو نبوت ملے گی نہیں اس آیت میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے آیت میں واضح بات ہے کیا بات ہے نعیب پاہ نے خود بتا دیا ابھی آیت تک رہے ہیں پھر نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف بھی آتے ہیں ابھی آیت تک رہے ہیں مجھے آپ کو اپنی بات کرتا ہے اب آپ ایک منٹ یہ بتائیں گے نبیوں کی مہور ہے اس کا مجھے definition بتا دیکھیں میں آرز کر رہا ہوں مہور ہمیشہ ہوتی ہے کسی بھی چیز کو authenticate کرنے کے لیے کسی چیز کو اریجنالٹی ثابت کرنے کے لیے کہ یہ اریجنال ہے یہ authentic ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کی تصدیق کر رہے ہیں ان کے مصدق ہیں ان تمام نبیوں کے اوپر ان کا مقام اور مرتبہ بلند ہے یہ اس کو عام زبان میں سادہ اگر میں کہوں گا آپ اس عید کا میننگ یہ لے رہے ہیں آپ کی جی علی بھائی علی بھائی ایک میرٹ انیس بھائی علی بھائی آپ ایک چھوٹا سا سوال پوچھو آپ سے اگر برا نام نہیں ہم 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 تمام انبیاء کو سچا مانتے ہیں نا افکر جنہیں آپ ہم تمام انبیاء کو سچا کیوں مانتے ہیں کس کیا کہنے پر مانتے ہیں کس نے تصدیق کیا ان کی اللہ رسول نے رسول نے قرآن نے تصدیق کی یہی ترجمہ یہی مطلب ہے خاتم نبیین کا وہ نبی آگیا ہے جس نے تمام انبیاء کی تصدیق کی ہے تمام انبیاء کی تصدیق کی ہے اور وہ نبی آگیا ہے جو سب انبیاء کی تصدیق کی ہے ایک سکر ایک سکر ایک سکر ایک سکر بات میں کوئی چائر کر رہے ایک سکر کیا نبی پاک کے بعد آنے کے بعد قرآن اللہ کی کتاب نازل ہو چکی کیا اب قیامت تک لوگوں کو ملتے رہے گی یہ ایک ڈیفرینٹ قویسٹن ہے میرے بھائی پہلے اس کا وہ معاملہ حال کر لیں پھر اس سے اس سے لیٹیڈ ہے آپ اس کو یعنی آئیں گے اس کے اوپر ہے ضرور آئیں گے آپ پہلے یہ بتائیں میرے بھائی دیکھیں آپ اگر کہہ رہے ہیں ہم خود شاہتہ کر رہے ہیں آپ کوئی نا حدیث مان رہے ہیں نا پھر آجا باصل ہے یعیہ صاحب اور انیس صاحب آپ جدے تفاصیر لکھی گئی ہیں ایک بھائی اماد بھائی اماد بھائی اماد بھائی ایک منٹ اماد بھائی ایک منٹ جدی تفاصیر آپ تک قرآن پاک پہ لکھی گئی ہیں بڑے بڑے نام میں لکھی گئی ہیں تفاصیر کسی ایک کو آپ مانتے ہیں یہ تفصیر محتبر ہے یا صحیح تفصیر ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں میں اسی سوال کو آپ سے ایک دفعہ پوچھ لیتا ہوں کہ کسی میں پہلے آپ میرے بات میں ارد کر دیتا ہوں ہم ہر اس بات کو مانتے ہیں ہر اس بات کو نہیں آپ پریسائز بات کریں نیس صاحب پریسائز ہی کر رہا ہوں میں نے اس میں کوئی اثر جنیا کہا ہے نہیں جو سمجھ سبائے سو فیصد سو فیصد صرف قرآن مجید اتھینٹک ہے اچھا تفسیر کسی کو اپلیم نہیں کرتے میں اسی وجہ سے آپ سے اتھینٹی کی بات نہیں کر رہا میں اسی وجہ سے ارز کر رہا ہوں سر اگر علی بھائی آپ سے میں سوال کروں گا آپ میری تائید کریں گے میرے سوال کو سنیں آپ انشاءاللہ میری تائید کریں گے اچھا ایک میرے ماں سے بات پوچھنی ہے جامعہ بیان کتنی پرانی ہے کب لکھی گئی تھی یہ تین سو سمتنگ ہجری میں گیا پاشید ہے تفسیر تبری سے پہلے نہیں لکھی گئی ٹھیک ہے تفسیر تھی وہ تفسیر تو رہی ہے تفسیر مجاہد ہے یہ وہ یہ وہ تفسیر ہے میری باسنے یہ وہ تفسیر ہے میری میں نے کہا علی بھائی میرا سوال لے لیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم جس طرح مہر کے اوپر متفق ہو گیا نا کہ ترجمہ مہر ہوتا ہے نہیں نہیں متفق یہ نہیں کہ اس سوائے کے مطلب یہ ہے میں ابھی تو ابھی تو سر مطلب تو میں زبر دوسری ہم نے یہ کہا ہے کہ لوگت میں اس کا مطلب خاتم کا مہر بھی ہے مجھے ذرا ایک دو منٹ دیں گے چیز کے آخر میں لگتی ہے جس چیز کو لیٹر کو بان سکتی لیں میں اجھے دو منٹ دیں گے میں صرف یہ ان کا اگر تفسیر کے حوالے سے ایک سوال کر دوں اس کے بعد آپ لے لیں علی بھائی اور اماد بھائی کیا آپ اس تفسیر کے ہر تفسیر کو مانیں گے جامعی البیان کی ہر آیت کی اندر جو تفسیر لکھی گیا اس تفسیر کو مانیں گے میں آثنٹیک کی بات کر رہا ہوں میں نے یہ نہیں کہا کہ جو جس کتاب جامعی البیان آپ نے سب سے آثنٹیک اپنی طرف سے تفسیر پیش کی کیا اس کی ہر آیت ہر تفسیر کو مانیں گے کتاب میں کسی چیز کا ہونا نہیں اجیسے آپ نے کہہ دیا کہ عرب کی لغت لغت کا ریفرنس پوچھا آپ نے نہیں بتایا آپ لغت کی بات کر رہے ہیں لیکن لغت کی کسی بک کا ریفرنس نہیں دے رہے کیوں آپ کو پتہ ہے کہ ریفرنس دیں گے تو اسی ریفرنس کر کے مانا آپ خود اتنا ازاد کی پینا رہے ہیں تفسیر بل رائے کر رہے ہیں میں تو اگر تو کہیں کہ میری تفسیر بل رائے کے لیے اگر آپ قرآن کریم کی آیتیں پیش کر دوں تو پھر وہ تفسیر بل رائے رہے گی یا تفسیر بل قرآن ہو جائے گی میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا مجھے سمپل سی بات اگر میں اپنی بات کی تائید میں قرآن کریم کی چار آیتیں پیش کر دوں تو تفسیر بل رائے ہوگی یا تفسیر بل قرآن ہو جائے گا سنیس بھائی یہ آقا کریم کے مطابق دیں اپنے خیالی باتیں محضرت کے ساتھ مگر وہ غلط الزام لگا رہے ہیں تو میں اس کو کمز کم جنائے کر دیں مناسب سمجھ کنکلور نہ کریں اس بات کو میں پتا ہوں کیا سمجھتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ بات جب ہم بیٹھ کر رہے ہیں تو ایسی بات کریں کہ کوئی نکلے میرا ذاتی حصول زندگی کہی یا کنونس ہو جاؤ یا کر لو جیسے ٹاک شو پہ ہوتا ہے سٹپ بات سٹپ بات کریں اور اپنی ترجیح دیں قرآن و حدیث کو سب سے بیس بات ہے علی بھائی آپ نے بار بار سنا ہمارے جو محترم عماد بھائی ہے یہ کہہ رہے تھے کہ خاتم جو ہے اس کو جب کسی گروپ کی طرف اس کا ریفرنس ہو تو اس کا مطلب آخری ہوتا ہے یہ کہہ رہے تھے نا عماد یہ کہتا بھائی جی میں نے ریفرنس دیا آپ کو کتاب جیسے خاتم بات بھی آخر نبی بلکل واضح ہے تفسیر میں بھی دعویٰ دور آسکتے ہیں کہ خاتم کا کیا ہو تو پھر اس کا مطلب بھائی بھائی بہت پانی لے آپ نبوت ملنا مانتے ہیں قیامت تک کے لیے سب کری بھائی میں معین سوال پوچھ رہا ہوں مجھ اس کا جواب دے دیں بڑی میر بھائی بھائی کہ آپ بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کرتا رہوں مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ کیا قیامت تک کے لیے دوسروں کے لیے نبوت ملنا ممکن مانتے ہیں میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں اس کو یہ جواب دے دیں ان سے یہ بار بار انہوں نے کہا خاتم جو ہے اس کو اگر کسی گروپ کی طرف اس کا یہ دوبارہ بتا دیں گے اپنا حصول کیا بتا رہے تھے یہ میں ریفرنس ان کو بھی تلوی بسات نہیں آپ محترم مجھے بتا سکتے ہیں کیا کہہ رہے تھے خاتم آپ نے یہ بات کی تھی شروع میں مجھے بھی یاد ہے کہ آپ نے کہا جب خاتم کا کسی ایسے لفظ کے ساتھ اٹیشمنٹ ہو جا قوم کا ذکر ہو یا اس گروپ اس کی آخرت کی بارے بات کی جاری ہے وہ آخری ہے ٹھیک ہے نا آپ ریپیٹ کیوں نہیں کر رہے محترم ان کے بارے میں اگریسیو نہ ہو بڑے نائس بندے ہیں رام رام سندھ کے ساتھ دیرے دل بات کرتے رسپیکٹ فلی سب کے ساتھ اور انشاء سکر کنکلوڈ ضرور نکلے گا خاتم کے بارے میں انہوں نے ایک اصول وضع کیا تھا وہ کیا اصول تھا دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں جی اصول ہوا ریپسن سے پہلے ریپسن بھی بھیج دیجی جی کر آماد آرہی آرہی میں کان سے پھون اٹھا کے جب پھون دیکھتے ریپسن ریپسن بھیجیں گے آپ دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے اس کا خاتم یہ یود ہوتا ہے تو اس کا مطلب کہاں پہ آتا آخری پاپی جی شروع میں بات کی تھی نفذ خاتم کے معنی مور بھی ہیں آخری بھی مطلب خاتم کا لفظ کسی قوم کی طرف مضاف ہو تو اس کے معنی مراد ہے آپ کی قوم سے مطلب کیا آماد ایک منٹ یا آماد ایک منٹ یا کوم سے مطلب کیا یہ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ لفظ خاتم کے معنی مور بھی ہے اور آخری بھی مگر جب خاتم کے لفظ کسی قوم کی یہ میں پوچھ اس قوم سے مطلب کیا مانے سے فاصلی ہوتے ہیں جیسے کہتے ہے حماد پلیز میری گھر سنو نا حلی بھائی آپ ان کو داستہ پہ بھی پوچھیں گے نا تو یہ اس کو ریپیٹ پڑیں گے آر سا بھی خموش ہے حماد بات سنو قوم کا مطلب میں پوچھ رہو بتا رہو کیا یا مطلب ہے یہ لوگت کی کتاب میں نے بتا گیا ہے کہ خاتم جب اضافت ہو قوم کی طرف سے قوم کا جو آخر مراب میرا ریپیٹ پیسٹن یہ کہ قوم سے مینی کیا پہ ہے کیا مطلب قوم سے مطلب کیا قوم جماعت اچھا حاصل میں پوچھے اچھا اچھا اب علی بھائی اب گواہ رہیے گا انہوں نے کہا ہے کہ خاتم کا لفظ جب بھی کسی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ استعمال ہو تو وہاں مراد آخری ہوتا ہے یہ بار ٹھیک ہے میں ایک پڑی آپ پھر اس کی بات کو کنفرم کر رہے نا جو اچھا جو کہہ رہے ہیں کہ خاتم کا مطلب جب کسی قوم یا جماعت کے لئے ساتھ لگتا ہے تو اس کا مطلب آخری کے لئے آتا ہے is it correct جی میں دلووت کی گتاب کر گئے تو حوالہ بھی 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 جنہوں نے کی ہے جو جو لیٹرچر ہے اس میں آتا ہے بھو علی سینہ کا نام سنو ہوا ہے دی جی ان کے بارے میں سب مانتے ہیں وہ خاتم ال اتبا تھے اتبا گروپ ہے نا گروپ ہے نا یہ ہمارے جو اماد بھائی گہ رہے تھے کہ خاتم قوم ہے اتبا ایک قوم ہے جیسے جماعت ہے اب اماد بھائی سے پوچھیں کہ کیا بو علی سینہ کے بارے میں جب آیا خاتم ال اتبا تو اس کا یہ مطلب آخری طبیب مانتے ہیں اماد سن رہے نبی نے مجھے پتہ تھا یہ بچگانہ بات ہے نبی پات اس کا تفسیر بتا کوئی طبیب نہیں ہو گا پھر کیسے بات کر رہے ہوں حضر بات لوجک ہے دیکھیں یا علی بھائی اس سے نہیں بات ہوگی بات سن لیں بات نہیں میری میری بات سن لیں آپ حضر ہم لغزوں میں کھیل گے دیں رات کھیلتے رہیں گے لیکن بات نہیں میری بات سن لیں بات سن لیں علی بھائی میری بات سن لیں پہلے آپ کے اماد بھائی نے بار بار ایک اصول بار بار یہ بیان کیا اور ہم نے جان بہت کی چھپ کر سنتا رہے اصول ہمیں پتا تھا کہ کھا پہ 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 بار رہا ان کا سن ٹھیک ہے پھر میں نے بار بار پوچھا کنفرم کیا کہ ہم کوئی گیم نہیں کھلے ہم نے کسی کو اس انہ یا جتانہ ہے میری بات ختم نہیں ہوئی میری بات ختم نہیں ہوئی میری بات ختم نہیں ہوئی اب آپ نے دیکھا وہ ہی اماد بھائی جو ہمیں یہ سبق پڑھا رہے تھے کہ خاتم کا لفظ جب کسی گروہ کی طرف آ جائے جب کسی قوم کی طرف آ جائے تو اس کا مترہ ہوتا ہے آخری ایک منٹ ہم نے ابھی ایک مثال دیا ابھی صرف ابو علی سنہ کی اپنے اسی میار سے یہ منعرف ہو گئے اگلی مثال سنیں ایک منٹ ہے رہے میرا سوال بھی ہے میں آپ کی بات خود ریپیٹ کرتا ہوں آپ نے یہ کہا جی کہ اگر اماد نے یہ حصول دیا خاتم کا قوم کے ساتھ کہ آخری قوم میں نبیوں میں آخری نبی ہیں اس طرح اگر خاتم طبیع طبیع جو بھی کہا گیا ابو علی سینہ کو تو کیا وہ آخری طبیع ہوگا اس طبیع کوئی نہیں آئے کہ آپ یہی بات کر رہے تھے نا ان کے میار کی مطابق جو میار ہی ہمیں بتا رہے تھے اس کا ترجمہ ہونا چاہی یہ آخری طبیع کہ دیکھیں یہ بات آپ اس کی example دے کے اس بات کو رہ دسلی نہیں کر سکتے کہ خاتم نبیین کی ترجمہ حدیث کے ساتھ سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ خود فرما رہے کہ میں آخری نبی ہوں اس کے بعد بولی سینا تو نہیں کہ میں آخری طبیع ہوں ہم یہاں ایک محتبر صحیح حدیث کی بات کر رہے ہیں اس مطلب کو آپ سپورٹ کیا ہے اس خاتمین آخر کی کوئی حدیث قرآن پاک اگنس نہیں ہو سکتی جیسے انیس صاحب نے بولا تھا سب کا عقیدہ ایسا ہی ہے کہ کوئی حدیث بھی قرآن سے منافع نہیں ہو سکتی جب وہ وقت آئے گا میرے پیارے بھائی جب وہ وقت آئے گا کہ حدیث کا کیا مطلب ہے تو وہاں پہ وہ سمجھ کوشش کر رہے ہیں کیوں حدیث کر رہے ہیں علی بھائی اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ جو ہمیں ایک میار محترم اماد بھائی بتا رہے تھے اور بار بار ریپیٹ کر رہے تھے اماد بھائی نے ایک منٹ نہیں لگایا جو لگت کے بیس پہ ایک میار بتا رہے تھے اس میار سے خود منعرف ہو گئے ہیں اگلی بات سنیں اماد نے اوالہ یہ دیا ہے کہ کہتے ہیں کہ خاتم طبیب کیا کہتے ہیں اس کو خاتم طبعہ ایک منقی یہ تو اور ہے اور دیکھیں ایک ہے لفظ کا ایک ہے اس لفظ بات تو بڑی ایک بات اللہ پالا کے کلام میں ایک آپ اس کو use کر رہے ہیں کسی عکیم یا کسی بات رہے ہیں اس کو نہیں کر سو اس کا انہوں نے کوئی نئی زبان گھر لی ہے ایک منٹ ایک منٹ علی بھائی سوری عطل بھائی آچھا علی بھائی آپ کم یہ مان گئے ہیں کہ جہاں تک عرب زبان کے محاورے کا تعلق ہے وہاں پر جب خاتم کا جو لفظ ہے وہ جب کسی گروہ کے ساتھ آئے کسی قوم کے ساتھ آئے تو اس کا ترجمہ آخری نہیں ہوتا بلکہ ان میں سے افضل ہوتا ہے یہ مان گئے ہیں آخری ہوتا تو چلیں آپ بتائیں پھر خاتم الاتبا کا کیا مطلب ہے آپ کے نصیق پاہ اماد نے یہ جواب دیا اس کو آپ ریپیٹ کروار رہے ہیں کہ وہ اماد یہ جو کر رہے ہیں یہ ایک مان لے رہے ہیں کبھی مور کو سیپرٹ کر کر کے ایک مان لیتے ہیں کبھی اس کو لگ ہم کہتے ہیں ہم کو مانتے ہیں آخری بھی مانتے ہیں ہم تو سارے نائی پھر ریپیٹ کرواتے ہیں ان سے دونوں کو مانتے ہیں جی علی بھئی آپ ان سے ریپیٹ کرواتے ہیں کہ یہ مانتے ہیں کہ ان کے قانون کے مطابق جو انہوں نے بتایا تھا یہ مولی سینہ کو آخری حکیم بھی مانتے ہیں در صاحب دیکھیں آپ پتہ آپ یہ کول ریکارڈ کرتے ہیں بعد آپ لوگوں پر سناتے ہوں گے اس طرح کھام برا کھر ٹھیک نہیں ہے ان کا کوئی اصول نہیں مات کا ذاتی کوئی نا لوگت ہے نا کوئی اصول ہے اب دیکھیں خاتم شورا اور شورا گروپ ہے قوم ہے یہ اماد صاحب سے پوچھ لیں کہ کیا یہ متنبی کو دنیا کا آخری شاعر مانتے ہیں اب سیم بات کو ریپیٹ کریں جیس جواب دے چکے ہیں اب پھر سن لیں اماد صاحب پھر آپ پھر یہ انقرار کریں کہ جہاں تک محابرہ عرب کا تعلق ہے پھر میری بات سن لینا پہلے میں آپ سوال کرنے لگ بات کو ختم کرنے لگ آپ کو لینے نا پریز اب آپ نے سوال کی اماد بھائی سے کیا آپ اس کو آخری شاعر مانتے ہیں ملی نائی پاک اس کی تفصیل بتانا اس پہ اممت کر جمع ہونا سم تک ڈیفرن آپ جو اشار کو لے اس پہ اپلائے کر رہے ہیں جی کہ ادھر صرف وہ ہی مراد ہوگا حضر بکون آپ کے افضل مانا لیں ہم کہتے ہیں ہم افضل لے ختم ربوت بھی ساتھ دیتے ہیں نائی پاک کے دونوں آپ بھی نبی بھی ہیں ہم تو نائی پاک کی حضریت کو نعوذ بللہ ملکار ہی سکتا اور ہم ختم ربوت کو ساتھ بدا میں بھی لیتے ہیں نائی پاک نائی پاک سے ملے گی نہیں ملنی ہوتی تو حضور کیا بیعت کو ملتی نائی پاک کے بعد چودہ سو سال بعد کس دور میں نبی ہوں یعنی احمد سے پہلے پہلے دعویٰ کر دے میں نبی ہوں اور یہ اس طرح مان آخص کہ خاتم یہ جی ہو تو میں بھی مور لگ مجھ پھر اپنے پاس خود ساتھ بات یہ تو بات اوری ہے کہ میں نے پہلے اس چیز پہ متفق ہو جائیں کہ آپ اپنا قیدہ واضح کر دیں کہ آپ کو آخری نبی نہیں مانتے is it right or wrong مطلم علی بھائی میری بات سنے میری عادت ہے میری بات کریں میری ہمارے لی عادت ہے کہ ہم کبھی بھی کھچڑی نین رائے کر دیں ابھی آپ دیکھ ہیں عماد صاحب سے جب آپ مویین سوال کرتے ہیں تو یہ کبھی در چل جاتے ہیں کبھی بات نہیں ہوتی میرے بات بات یہ ہے میری بات بتو علی بھائی دیکھیں یہ غلط بات ہے بات یہ ہے کہ عماد بھائی نے جب ایک اصول بنایا ہمیں بتایا ہمیں سبت پڑھایا اصول بات نہیں بنایا آپ اگلی بات کریں پیش کس نے کیا تھا عماد بھائی نے کیا تھا پیش کس نے کیا تھا یہا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عماد بھائی اس کے ساتھ اگری کرتے ہیں ورنہ پیش کیوں کیا ہے اچھا عماد بھائی نے ایک اصول پیش کیا اس کو بار بار ریپیٹ کیا اور ہم نے جب اس اصول کو بارے میں معین سوال کیا تو اب یہ آپ بھی سن رہے ہیں باقی لوگ یہ نہیں ہو رہی نا جلیں وہ بات ختم ہوگی اب انیز بھائی جی فرمائی میں میں علی بھائی میں بات کو کوشش کرتا ہم سمیٹ نے کی جیسا کہ عماد بھائی نے کہا تھا کہ خاتم جب بھی کسی قوم کی طرف مضاف ہو تو وہاں مراد آخری ہوتا ہے یہ بات اب یعنی عرب زبان میں نہیں ہوتا صرف قرآن میں ہوتا آپ کی بات سے میں یہ مطلب سمجھاؤ عرب زبان میں نہیں ہوتا ہم تو شاعر کی بات ہی نہیں کر رہے ابھی تو ہم دیکھیں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو تمہاری زبان میں نازل کیا دیکھیں ابھی ہم نے تو شاعر کہہ رہا ہے کہ خاتم کا ترجمہ یہ ہوتا نہیں ہم نے تو ایک پوری زبان کو پیش کیا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن پیش کیا دبان کو یہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ عرب عربی بولنے والوں نہیں لکھ ہے نا کہا لکھو ایک عربی کسی کتاب ہے چلیں چلیں ڈاکٹر صاحب میں نے سکرین شیئر کیا ابھی مسئلہ حال ہو جاتا ہے یہ اتقان فی علوم القرآن نظر نہیں آرہی یہ میں سکرین شیئر کی آخری حافظ ہے اس طرح کی بات ہوگی نبی پاک کے شان اقدس کے حوالے سے جو مسئلہ چل جمعی عقیدہ ہے جمعی عقیدے کے ساتھ عرف عام کی الفاظ کو اٹھا کے لگا یہ عرف عام کا لگا ہے ایک سیکنڈ سب پوری بات کرنے ان کو نبی پاک سے بہتر کوئی نہیں جانتا آپ اس کو ہٹا کہ میں اپنی عقل کی بات خود صافتہ بات مان یا منوال یہ نہیں ہوتا حدیث میں پیش کی ہے اچھا عماد بھائی سیکنڈ عماد صاحب ایک سیکنڈ آپ کی بات بلکل ٹھیک حدیث کے والے سے یہ جو بات انید صاحب کر ان کا جواب دی دیں کی ان لوگ نے اپنے جگہ پہ اپلوڈ کر سب کو سنانا بیشمار ان کے جو کمیلٹی کے لوگ سنیں گے اور وہ ان کو یہ تاثر ملے گا کہ شاید یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں ہم لوگ غلط بات کر رہے ہیں اس نقیدہ دیفینڈ کر نقیدہ کہ خاتم کا صرف مور کا صرف عفضلیت کا اس کا یہ اگزامپل لے کے آئے ہیں جو راضی سیوتی کے نیچے دکھا خاتم الفاظ اس کا ایک جواب دیں کہ یہ اگزامپل یہاں کیوں نہیں دی جا سکتی جو بات لوگ کو سمجھ ہے سب سے سیل کیا جاتا ہے نبیوں کی مہر آخر نبی ثابت ہوتے ہیں اور اگر افضلیت کے معنی نئی پات آخر نبی بھی ہیں اور جہاں تک بات خود فرما رہے ہوں اس لفظ کا معنی بتا رہے ہیں اس کے مقابلے میں قرآن کی تفصیل یہاں پہ اگر ان کے مطابق خیصلہ کی کہ میں نبیوں کی مہر ہوں اور میرے پات کوئی نبی نہیں اس کا یہ مطلب بنے رہے میں کہہ رہا نا وہ میں تفصیل مہادر پر کہہ رہا ہوں لیکن جزا اللہ علی بھائی آپ نے دونوں نے بیان کر دی گیا اس کو میں آپ ایسے کریں یہ آپ کو زیادہ ہوگیا ہوگا کہ بات نہیں ماننی ہے آپ صرف اس لفظ کے لحاظ سے آپ دیں باقی ہم عمام پر شوڑتے ہیں کہ وہ بات کمپلیٹ کرنے بات کو نہیں میرا سوال جو تھا نا اماد بھائی اس واقس پہ ہیں یہ بیان کریں گے بار بار ریپیٹ کریں گے ان کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے پلے رہ گئے عرصہ الزام تراشی بند کریں یہ شاید بات موقع ہے جب آپ لوگ بلکل بغیر کسی دلیل کی ہوں گے یا کچھ ہی بات ہوگی ابھی فیلہ نہیں پامنا کریں ابھی بند سکھ آپ دیکھ لیں پچھلے کافی عرصے سے بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کی ایک سیکنڈ ان کو تاثر بل کر لینے جو جب صاحب اور انیس صاحب میری بات سنے بار بار اس قرآن پاک کی تفسیر میں حدیث پیش کر رہے ہیں جس میں آپ بات روک رہے ہیں چنہیں بعد میں پیش کر دیں گے میرا question یہ ہے میں صاحب بھی پتا نہ کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں ان کو اس چیز پر جب ہم بات کریں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو پیسے چلا آپ کو کیسے پتا چلا کہ انیس بھائی نے یہ بات کرنی ہے اچھا اپنی حدیث کی بات شروع نہیں کی ابھی قرآن پاک کی بات یہ بات پہلے فرما چکے ہیں میرے حال آپ انہوں نے اپنی بات بیان کر لیا بزرہ جواب نے دکھانا تھا میں آپ کو بار بار ارز کر رہا ہوں کہ ان کو یہ بات کمپلیٹ یا عرف عام کی لفظ یوز کرتے ہیں کسی کی فزیلت کی لیے بولا جاتا ہے آپ کہتے ہیں نائی پاک کے لیے اس میں مدھ بات اجماع 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 مانا اس پر اجماع اجماع اچھا جان مان国 اجماع بات بی مو باپ بھائی تسلیح ہوگی ہے آپ کی تسلیح ہوگی ہے ان کی پوچھنے دوبارہ ہمیں تسلیح تو آپ ہمیشہ جزاک اللہ چلے نیز بھائی آپ بیان کریں پھر اس کو ختم کریں جی جزاک اللہ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھر سے یہ حوالے نہیں لکھا لے میں نے ارز کیا تھا اسی لیے پہلے کہ جب بھی اللہ تعالی نے قرآن کریم کو کہا کہ میں نے اس کو تمہاری زبان میں نازل کیا ہے اور آسان بنایا ہے تاکہ لوگ نصیت حاصل کریں ہم نے عربی کے جو بلند پایا لوگ ہیں ان کے لوگ ہاں جو خاتم جب بھی جمع کے ساتھ مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے اس کی مثالیں آپ کے سامنے رکھیں ابھی دو رکھی ہیں یہ کسرت کے ساتھ مثالیں ہیں جیسا کہ میں آپ کو ابھی ایک اور مثال بھی دکھا دیتا ہوں الفتو خاتم مکیہ کے ٹائٹل پیج پہ ابن عربی کو جو ہیں وہ خاتم الاولیاء لکھا گیا ہے اور یہی بات آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال میں بھی ملتی ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو خاتم المہاجرین کہتے ہیں اور کس طرح کہتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ عربوں کے اندر صرف خاتم المہاجرین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح میں خاتم النبی ہوں خاتم الانبیہ ہوں اسی طرح آپ اپنے چچا کو کہتے ہیں میرے چچا آپ خاتم المہاجرین ہیں کوئی فرق نہیں رکھا ایک سکر یہ حدیث ٹھیک ہے بات ہی جو بتا رہے ہیں حدیث نہیں دیکھیں نا آپ خود پیش کرنے پر آئے تو جو حدیث ثابت نہیں بھی اس کو پیش کر رہے ہیں لیکن اس کا مانہ بھی پھر محمد ملت دے رہے ہیں وہ حجرت ہونا جب جو لوگ مکہ سے حجت کرنے والوں میں آخری تھے وہ ان کی بات ہوئی ہے کہ آپ مکہ کے در دوبارہ حجت نہیں ہوگی ویسے لوگ جائیں گے پتہ ہے پتہ کے بعد جو جائے گا وہ حجت کارنگی ہوتی ہے وہ اس طرح مشاہ رہے ہیں میں عرض دیکھیں چیز یہ ہے کہ پہلے بات انیس صاحب پلیز ان کو بات پوری کرنے میں نے بات پوری دیکھیں میری بات سنے انیس بھائی بھائی دیکھیں ہم نے اماد بھائی کو پورا موقع دیا بات ختم کرنے انیس بھائی بات کر رہے ہیں میڈل میں ان کا بولنا بنتا نہیں ہے ان کو چھک پرائیں پلیز ان دونوں کے جواب میں انیس بھائی اب دیکھیں علی بھائی میری بات سنے آپ میڈل میں نہیں بولیں انیس بھائی اپنی بات ختم کریں ٹھیک ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں مکہ سے مدینہ کے درمیان خاتم الانبیاء ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس طرح میں خاتم الانبیاء ہوں میرے چچا آپ خاتم المہاجرین ہیں اب اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی وہ مکہ سے مدینہ کے درمان صرف حجرت کے خاتم المہاجرین تھے تو پھر تو آپ خاتم کی طرح کا کوئی کل کو اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکہ والوں کے لئے خاتم الانبیاء تھے یہ کس ہے میں ارز میری بات مکمل نہیں ہوئی ہم آپ یہ پوائنٹ نوٹ کریں پھر جواب دیں گے خلق کو کوئی اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خاتم الانبیاء ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکہ اور مدینہ کے لئے خاتم الانبیاء نہیں وہ تمام جہانوں کے لئے خاتم الانبیاء ہیں اور حضرت عباس کو اگر اسی طرح خاتم المہاجرین کہہ رہے ہیں جس طرح اپنے آپ کو خاتم الانبیاء کہتے ہیں تو پھر یہ دعویٰ کرنا کہ صرف وہ مکہ سے مدینہ کے درمیان خاتم المہاجرین ہیں یہ دعویٰ دروست نہیں ہوگا دوسری بات میرے پیارے بھائی یہ بات بار بار کر رہے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا خاتم الانبیاء لا نبی آبادی خاتم الانبیین خاتم الانبیین یا خاتم الانبیاء مطلب آپ وہی لے رہے ہیں لا نبی آبادی سے جو آپ جملہ نکا رہے ہیں کیونکہ خاتم الانبیین کے اوپر تو ہمارا ابھی معنی متعین نہیں ہو رہا لیکن آپ اس کی جو تفسیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی طرح اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب یہ کسرہ حلاق ہوگا تو اس کے بعد کوئی کسرہ نہ ہو رہے گا اور جب یہ کیسر حلاق ہوگا تو اس کے بعد کوئی کیسر نہ رہے گا فلا کسرہ بادہو وہاں پہ بھی وہی لفظ استعمال کر رہے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لا حجراتہ بعد الفتح کہ فتح کے بعد کوئی حجرت نہیں کیا وہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام معنیوں میں حجرت بند ہو چکی ہے کیونکہ لا نبی عبادی اور لا حجراتہ بعد الفتح دونوں ایک ہی جملے کی طرز پہ ہیں اسی لیے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیکنڈ اب میری بات کو تھوڑا سا حمل کے ساتھ سنیں پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حجرت کے بعد کوئی فتح نہیں تو ہم کلی فتح کے بعد حجرت کو بند نہیں کر دیتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایات یہ ثابت کرتی ہیں کہ حجرت جاری ہے اور تمام وہ لوگ جو غیر مذاہب سے اسلام کو قبول کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مہاجر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر کہا اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حجرت کلی بند ہوگی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں یہاں پہ اس جملے میں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سپیسی فائیڈ کیونکہ عرب جو کلام ہے وہ بہت فسی و بلیغ ہے اپنی بات کو ثابت آٹومیٹیکلی کر دیتا ہے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایسی حجرت جیسی کوئی حجرت نہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی نبی نہیں یہ ہمارا عقید ہے ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے جتنی بھی آپ پیش کرتے ہیں اب عماز کا جواب دے سکتے ہیں ارز سننے پہلے میری بات کو تھوڑا سا کنکلوڈ کر دوں تھا کہ ہم بحث برائے بحث کی طرف نہ جائیں پھر میں نے عرض کی تھی قرآن کریم نے جو عرض اصول پیش کیا تھا کہ جو باطل ہے وہ اس کے نہ آگے سے آسکتا ہے نہ پیچھے سے آسکتا ہے یعنی میں قرآن کریم سے یہ ثابت کرنے بیٹھوں کہ آئندہ کوئی نبی نہیں آسکتا ہے اور قرآن کریم کی اگر کوئی ایک آیت بھی یہ ثابت کر دے کہ آئندہ نبی آسکتا ہے تو پھر تو قرآن کریم میں تضاد پیدا ہو جاتے ہیں اور جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہ ہوتا تو لازمان تم اس میں اختلاف ہوئے کثیر باتیں سورہ النساء آیت نمبر ایٹی ٹو کے اندر تو یہ چلے سٹب بے سٹب اس کو کر لیتاں لہٰذا سب سے پہلے ہمیں اس چیز کا بتائیں سب سے پہلے ہمیں اس چیز کا بتائیں کہ آپ کا یہ جو دعویٰ تھا کہ خاتم جب بھی جمع کی اضافت کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ آخری کے معنیوں میں ہی استعمال ہوتا ہے کیا یہ عرب زبان کے مطابق ہے اگر نہیں ہے کسی اور معنی بھی بھی جاتا ہے تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کریم میں جن کن معنیوں میں ہم حاتمل نبیین کے اوپر اس کو فٹ کریں گے آپ نیس پہ کمپلیٹ ہوگی آپ کی سب سے پہلی بات ہے میں نے پھر اپنا دکھا قرآن مجید کی جو آیت ہے اس کے تعلق سے جو بات ہے وہ قرآن کے حوالے سے ہوگی عرف عام کے معاملات کو لے کے روز مرہ کے جنہوں کو لے کے قرآن پر اپنائے کرنا قرآن کے معنی کا متعین جو ہوتا ہے وہ اللہ پاک یا نبی پاک کرتے ہیں یہ آپ کچھ ساتھا دریقے سے نہیں کر سکتے قریبات نبی پاک میں متعین کر دیا اجواء امت اس پہ ہو گیا اس کو دلیر کو رد کرنے کے اس لیول کے دلیر چاہیے یا تو متواتر حدیث چاہیے یا آپ کو کیا کہتے ہیں اسے اجواء چاہیے میں نے کہا تھا آپ دلیر اس لیول کی نہیں لائیں گے آپ بغیر سنت کی باتیں لائیں گے آپ یہ جو باتیں لائیں آپ کی کوئی سنت نہیں ہے نہ یہ قرآن کے مقابل پیش کی جا سکتی ہے نبی پاک کی متواتر حدیث یہ جو حدیث میں پڑھی ہے میں نے کہا تھا کہ ہم نبی پاک کو افضل بھی مانتے ہیں سب سے اور آخری بھی مانتے ہیں ہم نے نفی نہیں کی افضلیت کی ہم نبی پاک کو دیکھ رہا ہے سید العالمین سید اشیب اور انہوں جو روایت پیش کی اب دیکھیں خود جب آتے ہیں تو دوسر کو حدیث میں جی حدیث کی سنا رہا ہے خود جب استدلال پر کرنے آئے تو انہوں نے ایک ویک روایت سنائی اور ویک روایت سنا کے بھی اس کا محکوم غلط حص کیا اس میں نبی پاک کی فرض کرے یہ صحیح مفہوم آپ بتائے کیا تھا تو یہ مفہوم یہ لینا چاہ رہے وہ تب بھی ثابت نہ ہوتا اس کا محکوم جو یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے یہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ آپ خاتم المہاجرین ہیں کس کو کہہ رہے تھے اپنے چچا جان کو اب یہ چچا جان کہاں پہتے ہیں یعنی فتح مکہ کرنا ہے کہ ہجرت نہیں ہوگی باقی دنیا میں ہونا اور افتح مکہ کی آنگل سے بات نبی پاک کر رہے تھے نبی پاک نے فرمایا کہ جیسے میں نبیوں میں آب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا یعنی اب کوئی بھی بزرزی بات ہے بات کے لوگ نہ صحابہ علی بیعت کے اب اگر پہنچ ستے ہیں نہ اس لیول کوئی مقام ہو سکتا ہے ابھی کوئی جو مرضی بن جائے مطلب صدیق شہید صالح اس کو نبی نہیں کہا سکتا نبی پاک نے صرف یہ نہیں کہا کہ نا نبی آباد کسیوں نے کیاس کیا کہ میرے بعد کسرہ نہیں ہے تو کسرہ اس کے بعد ہوا نہیں ہوا کسر ہوا نہیں ہوا نبی پاک نے صرف افضلیت کی جہت نہیں افضلیت کی جہت ہم مانتے ہیں ساہ نبی پاک کے نبی پاک کے مکمل ہوا نبی پاک کے نبوت اور رسالت نبی پاک میں مکمل ہو چکی واضح مسلم کی حدیث اور میں آپ جو پہلے حدیث پیش کی تھی نبوت اور رسالت بلکل صحیح نہیں صحیح میرے بعد نہ کوئی نبی ہوگا نہ رسول ہوگا یعنی کوئی نیا نبی کسی کو نبولی رسالت نہیں یہ کیا کرتے ہیں قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن کے حوالے سے ایک معنی اٹھا کے اس کو خود ساتھا معنی پیلانا یہ بالکل طریقہ ٹھیک ہے قرآن کا ہم نے کہا کہ اگر مور بھی لے جس طرح یہ لے رہے ہیں حالانکہ اضافت جب آخر کی اس میں یوز ہوئی خاتم النبیین کی خاتم کی اضافت نبیین کی طرف تو یہ آخر ہم یہ لوت کی میں نے کتابوں کے نام دیئے موشد داتا قرآن جو قرآن سے ریلیٹڈ بک ہے یہ کیا کر رہے ہیں یہ قرآن سے ریلیٹڈ بک کا حوالہ نہیں دے رہے یہ عام کسی مطلب فلان نے کہا دیا شیر نے حرف عام کے بات کو لوت قرآن علی جو میں اس سے ہٹ کے پیش کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ایک سیکنڈ قدر کامی معافی ایک سیکنڈ یہ لوگ کہتے ہیں حدیث ویک جو بیان کر رہے ہیں اس کو رابی ویک ہے کس لحاظ سے کہہ رہے ہیں جی جی بلکل اس کی صدد ثابت نہیں ہے پیش کریں اس کی تحسین یاد کی تو پیش کریں تو صحیح رابیو کی مہدیس صحیح ہے میں سنگر کونٹیکٹ ہے وٹس اپ پی میں سنگر لے لوں ایک اور اچھا جہاں تک مجھے اب بات سمجھاتی ہے کہ وہ حدیث وہر نشید ختم کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک بات کی جو شور آ رہا ہے ایک تو حدیث ایک تو حدیث آپ نے بیان کی نا کہ لا نبی جا بادی جس کا انہوں نے ترجمہ یہ کیا دار صاحب نے انیر صاحب نے اپنا میننگ یہ کیا کہ یہاں پہ لا نبی جا بادی کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پاس کوئی نبی نہیں ہوگا تو باقی جو حدیث سے آپ سنوں کی جائے سید تو عمر فاروق نے فرمایا گا اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا یعنی کہ وہ حدیث صحیح ہے جی بلکل حدیث حسن نجیل سب مانتے ہیں کہ وہ حدیث جو ہے وہ درست نہیں ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے آپ کے اپنے لوگ مانتے ہیں کہ یہ حدیث درست نہیں ہے چلیں ان کو بات قتم کرنے سب مروری صحیح مخارش شیح میں اور یہ حدیث پر واثر ہے کہ اس کے بارے میں نیبا نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب مغضبہ طبق سے فشہ ہے تو لیکھ بایا کہ آدی تو اس بات پر راضی نہیں کہ میرے تم سے وہ نشبت ہے جو حلول اسلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی سوائے اس کی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے آپ کو ایسا وہ نشبت ہے کہ حلول اسلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی تو ساہب کہہ دیا سوائے اس کے کہ میرے بات نبی لی. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تو ان کی دعا سے نبوت بلی. نریبا نے بتایا کہ میرے بات نبوت نہیں ہے. نبوت ملنا ہوتی تو مولا علی بھی نبی ہوتے. نبوت نہیں ہے یہ واضح حدیث ہے یہ تو مولا علی کی شان میں توابطر سے مدوی ہے اس کو کوئی بھی اس کو ڈلائے نہیں کرتا. لیکن جو جوایت یہ پیش کر رہے ہیں نہ اس کوئی حوالہ. تو بخاری مسلم کی حدیث میں نے پیش کی ہے. واضح حدیث اس کے مقابلے میں میں نے وہ حدیث بھی پیش کی جامدر میری کی صحیح حدیث حطانہ سے مروی کہ نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی میرے بعد کوئی نبی ہے نہ رسول ہوگا یعنی کسی کو اب نبوت اور رسالت میں نہیں رسالت نبوت منصف منقطع ہو گیا کوئی لا نبیہ کا ماد آگئی نبی پاک کی حدیث سے متین ہو گیا یہ خود صافتہ طور پر ہم نہیں کر رہے آپ کی میں صرف چند باتیں ذکر کر کے پھر آگے آپ آپ کر لیجیے گا دیکھیں میں نے شروع میں اس کا حال یہ ہوگا پھر کوئی نئی بات نہ پیش کرے میں انہی باتوں کو صرف جو انہوں نے پیش کی ہے نا اس کا بیسیکلی صرف اسی کے اندر رہتے ہوئے میں اس کو ڈسکس کروں گا نئی بات صرف اس انگل سے ہے کہ جہاں پہ انہوں نے ایک مثال پیش کی نا کہ قرآن کے مقابلے پہ کوئی چیز پیش کر رہا ہوں تو میں اس کو صرف ایک حوالے سے ٹچ کروں گا جو سب سے بات کو میں شروع بھی یہاں سے ہی کر دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی قرآن مجید کے مقابلے میں پیش نہیں کر سکتے بالکل قرآن مجید کے مقابل کوئی چیز نہیں پیش کی جا سکتی کوئی چیز بھی پیش نہیں کی جا سکتی ان کا تو ان کو تو چاہیے یہ تھا کہ اپنی بات کی تعاید میں سفران کریم کی کوئی محکم آیت پیش کرتے کہ جہاں پہ یہ ذکر ہو کہ آئندہ کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنس کے تبار سے آخری نبی ہیں کیونکہ مقام مدہ میں تو ہم متفق ہو چکے ہیں جیسا کہ انہوں نے قبول بھی کیا کہ مقام مدہ میں آتا ہے خاتم جما کے ساتھ اور اس کی مثالوں کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا صرف یہ کہا دیا کہ انہوں نے شائروں سے پیش کیا جبکہ جو جلال الدین سیوتی تھے ابن عربی تھے ابن قیم تھے یہ سارے کے سارے شائر نہیں تھے یہ ان کے ہاں چھوٹی کے مفسرین ہیں جن کے بارے میں انہی کے شائروں سے نہیں کرنا میں علی صاحب ساتھ ساتھ اس لیے کوئیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں نے بار میں یہ لوگوں کو سنانا ہے میں اس لیے اس کو تصیح کرنا کہ انہیں کیا بولا تھا علی بھائی ایک میرے بھائی دیکھیں اس طرح نہیں علی بھائی میری بھاسنے جو سننے والی ہیں میرے بھائی میں غلط بات کر رہا ہوں گا نا تو سننے والا خود ہی فیصلہ نہیں وہ بے کوف نہیں ہے ان کو اپنا مائنڈ ان کو دونوں طرح برنا تو ہم میڈل میں شروع ہو جائیں گے پھر وہ اچھا نہیں لگتا نا چلے میں اس بات کا پھر ابھی جب ٹائم جی کہ میں اپنے ٹائم کروں گا تو آپ کے بات غلط ہوگی میں اس کو تصریح کرنے لگی ہے چلے چلے علی بھائی ہر بات غلط ہوگی پھر ہم کیا کہنے وہ چیز ہے کہ میں نے عرض کی ہے کہ ہم نے کسی شاعر کا حوالہ نہیں پیش کیا کہ فلان شاعر نے یہ کہا دیا میں اسی طرح آ رہا ہوں ابھی ایک حصہ آپ کا مائک بھی بند کرنا پڑے گا بار بار ڈسٹرپ کر رہے ہیں عرف عام میں جو انہوں نے کہا کہ عرف عام میں عرف عام میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کو کہا کہ ہم نے تمہاری زبان میں نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیت حاصل کریں اور اللہ تعالی نے اس کو آسان بنایا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں اگر اللہ تعالی نے اتنی ہی مشکل زبان میں پیش کر دیا کہ جو عام زبان میں استعمال بھی نہیں ہوتا اور جس کو کوئی عام کہیں پہ فٹ بھی نہیں آپ کر سکتے اس معنی کو کسی اور ذات کے اوپر تو وہ عرف عام وہ بات اللہ کی کتاب کے مطابق ہے یا وہ بات جو ہم کر رہے ہیں جو اللہ کی کتاب کے مطابق ہے جس سے قرآن کریم کہیں پہ بھی اختلاف نہیں کر رہا ہے پھر آپ نے ان صاحب نے کہا کہ ہم نے ایسی احادیث پیش کی ہیں ہم نے صرف آپ کے مقدمے کو رد کرنے کے لیے یہ پیش کی ہے روایت جو حضرت ابن حضرت عباس والی ہے ہماری تعاید میں قرآن کریم بھڑا پڑا ہے قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کی افضلیت کو بیان کرتی ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے لیے احادیث کی ابھی ضرورت نہیں ہے ہمارے لئے قرآن کریم ہی کافی ہے جو ہماری بات کو ثابت کرتا ہے پھر جو تیسری بات ہے کہ قرآن کریم خود اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ نبوت اللہ جب چاہے چن سکتا ہے کسی کو بھیج سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ وعدے کر رہے ہیں یہ آیتیں یہ بات کا حصہ تھی کیونکہ ان کا بھی موقع محل نہیں تھا ہم یہ نہیں کرتے کہ ایک ہی دفعہ سارے دلائل کی بمبارمنٹ کر دیں تاکہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے ہم سب سے پہلے آپ سے آپ کا مقدمہ سمجھنا چاہتے تھے کہ آپ کا مقدمہ کیا ہے اسی لئے پوچھا کہ بتائیں زبان کے اندر لٹریچر کے اندر حاتم جمع کے ساتھ جب مضاف ہو کے آتا ہے تو کن معنیوں میں آتا ہے اس کا انہوں نے صرف ایک دعویٰ کیا کہ وہ آخر القوم کے معنیوں میں آتا ہے کہ وہ جنس کے تبار سے آخری ہوتا ہے جس کو عام زبان میں کہا دیں جو میں ان بریکٹ کر رہا ہوں تاکہ عوام سمجھ سکے لوگ سمجھ سکیں کہ یہ کن معنیوں میں پیش کرنے کی کوشش کریں جس کی نفی آپ کے اپنے دلائل سے بھی ہوگی روایت سے بھی ہوگی پھر لا نبی آبادی کے اوپر بات کی وہ بھی میں نے احادیث پیش کر دی وہاں پہ بھی وہ معنی فیٹ نہیں ہوتا ہے یہاں تو بادی کے معنی میں فیٹ ہو جو احادیث ثابت کر رہی ہیں وہ نفی کمال کے معنیوں میں ثابت کر رہی ہیں اور بادی مخالفت کے معنیوں میں کہہ رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نبی نہیں آسکتا ہے اور انہوں نے پھر کہا کہ حضرت علی کو مخاطب کر کے کہ وہ نبی ہوتے اللہ تعالیٰ اس کا جواب قرآن کریم میں بڑا احسن انداز سے دیتا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کب کسی اور نبی بنانا ہے تو یہ آپ اللہ کے ساتھ اعتراض کرنا چاہتے ہیں اللہ کی آیات کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ شوق سے کر سکتے ہیں ہم یہ عقیدہ رکھتے کہ ہماری مرضی سے نبی ہو یہی عقیدہ تائف والوں نے بھی پیش کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوت کیوں مل گی اللہ نے نبی بنانا تو ہمارے باپ دادا مر گئے تھے ان میں سے کسی کو نعوذ بلہ بنا دیتا یا ہمیں بنا دیتا ہمیں سے بہتر کو بنا دیتا ابو جہل جو اس ابو جہل کہلانے سے پہلے اپنے زمانے کا پڑا لکھا اور سب سے سمجھدار سمجھا جاتا تھا وہ بھی یہی کلیم کرتے مار گئے لیکن یہ مقام تقوی نہیں ہے کہ بھئی فلانا نبی کیوں نہ ہوا فلانا بھی نبی ہو جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کافی ایک لمبار سا تھا جب کوئی نبی نہیں تھا تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے کب کسے اور کیوں نبی بنانا ہے ہمارا جو عقیدہ ہے وہ قرآن کریم کے این مطابق ہے اللہ جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے نبی بنا سکتا ہے رسول بیج سکتا ہے یہ خدا کہا ہے اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ آیت خاتم نبیین کے تحت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے جو سیاک و سباق سے بھی ثابت ہے اگر کبھی اگلی نشیست ہوگی یہاں اس کے اوپر ڈاکسہ بجائدت دیں گے تو میں تفصیلی بتا دوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کے نزول کا کیا مقصد تھا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے عبراہم کی وفاد کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں جو اس آیت کے پانچ سال کا کموبیشت سا بنتا ہے کہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ میرا بیٹا زندہ رہتا تو سچا نبی ہوتا کیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کا فہم نہیں تھا ناؤزباللہ یہ ایک بہت بڑا الزام ہوگا میں نے صرف اس بات ایک جواز میں کہا کہ یہ وہ چیزیں ہیں باقی اس میں ایسی اور پھر آپ نے کہا کہ اگر حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ نبی ہوتے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہونا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کیوں رہے ہیں یہ آیت تو اے حدیث اپنی جو سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہے ہی ہے لیکن اپنے مقدمے کے اعتبار سے بھی ہمارے حق میں بیٹھ جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا نبی ہونا ہی نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے بعد تو قطعی طور پر کوئی نبی نہیں ہو سکتا نہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بعد تیس جھوٹے آئیں گے وہ تو کہتے ہیں جتنے بھی آئیں گے جھوٹے آئیں گے تیس کا عدد بتا دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد اور منشاہ یہ نہیں تھا جو عام لوگ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور نہیں اب میوٹ نہیں ہے اپنا دور صاحب یہ بات کمریڈ ہوگی ہے انیس صاحب کی یہ بھی ہو رہی ہے انیس صاحب آپ نے کر لی ہے بات ختم جی ڈاک صاحب میں نے مجموعی طور پر بات کو کنکلیڈ کر دی اچھا علی بھائی آپ نے کوئی بات کر نہیں ہے کیونکہ میں نے دیکھا بھی جو باتیں اماد کو ایک لاس شانس ایسی بات کرنے کا کیا آج کی جو میں خلا بحث کو کنکلیڈ کرنے والے ہیں کیونکہ آپ نے میوٹ کر دی اشارہ دی امومی طور پر ایک چیز میں ارز کر دوں امومی طور پر تو یہ ہے ہم کھلے دل سے بلکل آپ کو حق ہے آپ اپنی بات کو بیان کریں لیکن امومی طور پر یہ ہوتا ہے جو شخص بات کو شروع کر رہا ہوتا ہے تو آخری بات اس دوسرے بندے کی ہوتی ہے کیونکہ پہلے اس کو اپنی بات کو بیان کرنے کا موقع مل ہے تو بات کو آج اماد بھائی نے شروع کیا تھا امومی طور پر حق ہمارا تھا کہ ہم آخری بات بیان کریں باقی آپ اگر آخری بات کرتے ہوئے ایسی بات کریں جس کی وضاحت ضروری ہو جا غلط بات اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے دیکھیں وہ تو اگر آپ کو کہیں پہ غلط لگ رہا ہے تو آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں ہم اس کو مذاکرے کے اگر حضور فرماتے ہیں کہ اگر یہ فرماتے ہیں کہ قطعی طور پر کوئی نبی نہیں ہوگا حضور فرماتے ہیں یہ حضور فرماتے ہیں اماد بھائی آپ سن رہے ہیں میں نے تو عرض کیا ہے کہ اس کی سند کے اوپر آپ کے اپنے محدثین یہ جرح کر بیٹھے ہیں کہ اس کے ذراعی ضعیف ہیں کیوں بات ایسی بات ہے یہ جو بتا رہے ہیں یہ حسن درجے کی حدیث ہے اس پہ سب کا ضعیف کا نہیں حسن درجے کی میں آپ کو صحیح بخاری کی متواتر حدیث پیش کی مولادی کے وعدے سے اس پہ آپ نے کیا ناؤلو باللہ اعتراض کیا خود آپ نے ویک پیش کی اس کو آپ نے میں نے اعتراض کے حدیث پہ آپ نے کیا فرمائے سننا آپ نے علی بھائی آپ نے بھی سنیا میں نے اس روایت کو اس کا جواب کانا سے دی ہے آپ نے کامیے بات کی ہے اسہ نہیں ہوتا نبی افاق صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو آتاروں کو پساسے تھی لیکن میرے بات کوئی نبی نہیں یعنی وہ کیونکہ ان کی دعا سے نبی بنے تھے نبی بنے ذات نفی کر دی کہ نسبت تو وہی ہے لیکن نبوت تو نہیں ہوگی میرے بعد نبی نہیں کیونے رہا ہے کہ میں آقب ہوں بخواہشی بھی عدیث ہیں کہ آپ کی وہ ہوتا ہے جس کے بعد نبی نہ ہو اور میں نے جانے سے صحیح عدیث پیش کیا رہا ہے کہ نبوت اور رسالت ان رسالت اور نبوت دیکھیں دیکھیں جانسیم میں نے کہا تھا میں نے ان کو بھی روکا تھا کہ نیا حوالہ نہ پیش کریں قرآن کی تفسیر ہے آپ اس کو اگر نہ مانے تو یہ آپ کی مرضی آپ کو ملہ پر قیاس غلط سلط کر جو بھی آپ نکالے مفہوم وہ آپ کی مرضی ہم آپ کو فورس سلط کرنے میں رہا سکتے ہیں ہمارا کام تو دعوت دینا آپ کو پھر دعوت ہے کہ آقا کریم کے فرامین کے مقابلے میں اپنی رائے کو زیادہ آگے لے کے نہ جائیں دنیا تو تھوڑی سی دیر کی ہے آگے قبر میں جائیں گے سب پھل جائے گا نبی پاک کی شان عظمت اور رفت کا یہ تقاضہ ہے مسلم مخاری کی حدیث ہیں واضح حدیث ہیں اس کے مقابلے میں اور ادھر ادھر کی باتیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی اگر کسی نبی بننا ہوتا نعیف پاک کا نبوت جاری رہتی تو نبی پاک کے بیٹے نعیف پاک کے اہل بیعت مولا علی حتمام حسن حسین کو اگر نہیں ملی نبوت تو کوئی بھی نبوت پاک میں اس کو مل سکتی ہے اپنے پاس سے باتیں ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے عدب رکھے آقا کریم کا اور آقا کریم کی اہل بیعت کا صحابہ اکرام کا جو آج کسی کے لیے نبوت ملنا مانتا ہے کہ اس کو نبوت ملی یا ملے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود کو سب صحابہ اہل بیعت ان حسنیوں سے اوپر لے جا رہے کیونکہ نبی غیر نبی سے حفظل ہوتا ہے اس کا مطلب ہے وہ بات کے لوگوں کو جو نعیف پاک کے مطلب اہل بیعت اور صحابہ ہیں اگر نبوت ملنا ہوتا نہیں پر میں واضح فرما دیا مولانی کو یہ کہہ کے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے ام میرے سے نسبت ہوئی ہے جو حد حارم کی موسیٰ اسلام سے لیکن نبوت نہیں ہے کیونکہ ان کو ان کی دعا سے نبوت ملی تھی واضح حدیث ہے ان کے مقابلے میں خود صافتہ باتیں ہیں ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں وہ آقا کریم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں نئی پاک میں نبوت اور رسالت کمپلیٹ ہو گئی اب ملکتہ اللہ پہنے گر دی اب قیامت تک صدقین شہید نیک لوگ ہو سکتے ہیں صالح ہو سکتے ہیں لیکن نبی کوئی نہیں ہو سکتا تقزیب نبوت نہیں ملے گی بالکل واضح میں نے یہ رکست میں نے آپ سے کی تھی ساری کفتگو کرنے کے لیے اس لیے میں اپنا ایک منٹ کا موقع پیش کر کے پھر آپ کنکلور کر دیجئے گا کہ میں یہ ہم نے شروع کی تھی بات خاتم نبیین آئے تھے سورا عذاب کی اماد دی اور میں نے اماد دی اور یہی موقع ہے تمام امت مسلمہ کا کہ اس آیت سے مفہوم آپ سنوں کا آخری نبی ہونا لگ کوئی نبی نہیں ہے جبکہ آپ لوگا قیدہ یہ ہے کہ آپ سنوں کے بعد دی نبی آ سکتے ہیں تو آپ ان کو آخری نبی نہیں مانتے خاتم نبیین اس سنس میں نہیں کہتے کہ وہ آخری نبی ہیں آپ خاتم نبیین افضیت کے سنس میں کہتے ہیں اب یہ بیاتک تھی بات آج کی نشیس میں واضح ہوگی کہ آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے اب اگر آپ دوبارہ مناسب سمجھیں گے تو کوئی ٹائم یا ڈیٹ رکھ لیں پھر اس پر بات کریں گے کہ باقی جو قائد ہیں کچھ باتیں آپ سے گھت ویٹس اپ پہ یا فون پہ کرنے ہو جو میں ایسے پبلیکل ہی نہیں کرنا چاہ رہا جس سے کسی کی دلہ ذاری ہو وہ قائد سن کے جو آپ کی کتب میں لکھے ہوئے وہ آپ سنوں کے دوں گا جب میرا اکثر مقصد آپ سے بات کرنے کا آپ ہمیں بتائیے کہ آپ آج کنکلوڈ یہ کر رہے ہیں کہ قائد کے حوالے میں صحیح حدیث پیش کی مسلم ابو خاری کی اور انیس صاحب نے جو ساتھ حوالے دیئے کچھ کتب کے جس میں جس کو عماد میں نے عرف عام بولا ہے کہ خاتم الحفاظ اور خاتم طبیعی جو بھی دو تین باتیں کی وہ قرآن سے لیٹڈ نہیں تھی انہوں نے ایگزمپل دی کہ لغت میں خاتم کا مطلب ختم کرنے والا نہیں ہوتا انیس صاحب نے یہ کیا اور جو ایک حدیث آپ انیس صاحب نے بیان کی تھا بعض سر طرح انہوں کے بارے میں وہ عماد نے کہا عدیث کے جو رابی ویک ہیں یا عدیث کی جو ریفرنس کا بولتا ہے والے جو وہ ویک ہیں وہ عدیث صحیح صحیح حدیث ہے حسن درجہ کی حدیث نہیں ہیں لیکن جدی حدیث عماد بہی نے پیش کی اور ساری حسن درجہ کی صحیح حدیث ہیں جو صحیح 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 میں موجود ہے آج کا conclusion میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی دور بھائی یہ ہوا ہے اب اس کو آپ جیسے بھی conclude کرتے ہیں اور لیکن please آپ صحیح request ہے کہ آپ جب conclude کریں یہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس کا عماد بہ کی بات سے یا میری بات سے اس کا تعلق نہ ہو اپنے بات سے بات یہ ہے جو آج کی نشست تھی میرے بھائیو وہ تھی آپ کا دعوی ختمِ نبوت اس کے پر ہمارے ڈسکیشن تھی جو ہمارا ہمارا جو دعوی ہے ہم جو سمجھتے ہیں آج کی نشست اس سے متعلق نہیں تھی ایک بات اور قرآن پاک سے ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ جو عقیدہ ہے اس کی نص نصے سری قرآن پاک سے دینی پڑتی ہے ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک سے ایک بھی آیت عماد صاحب یا علی بھائی نہیں پیش کر سکے جس سے یہ ثابت ہو عقیدہ گیا تھا ان کا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آخری نبی ہیں اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں عطا کی جائے گی کوئی ایک بھی آیت نہیں پیش کر سکے اس بارے میں دوسری بات پھر اس کے بعد پیش کی ہے اب آپ چپ کر کے سنیں عوام جو ہیں وہ سن لیں گے فکر نہ کریں عوام کو پتہ کی نہیں آتا پیش کر دیں اس کے بعد محترم عماد صاحب جو ہیں انہوں نے سب نے سب یہ نئے سنا ہمیں یہ سبق پڑھانے کی کوشش کی کہ جو خاتم ہے جب وہ گروپ کے ساتھ آ جائے کسی قوم کے ساتھ آ جائے تو اس کا مطلب آخری ہی ہوتا ہے اس لیے وہ ثابت کیوں کہا انہوں نے ثابت یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی کے علاوہ کچھ ہوئی نہیں سکتا لیکن جب الحمدللہ اللہ کے فضل سے ان کی وہ دلیل توڑی گئی تو پھر عماد صاحب کو مجبوراً یہ ماننا پڑا سب نے سنا کہ آخری بھی ہوتا ہے مہر بھی ہوتا ہے ٹھیک اچھا اب میں آخر بھی جلدی سے بیان کروں گا زیادہ دے نہیں لوں گا عماد صاحب نے ابھی ایک حدیث کے بارے میں یہ بیان کیا کہ یہ حدیث ضرورت نہیں ہے جو حضرت ابن باس سے متعلق تھی اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ درخصبینی یہ کہہ رہے ہیں ایک طرف اور پھر اس کی لوجک بھی پیش کر رہے ہیں لوجک کا پیش کر رہے ہیں کہ یہاں ایک مخصوص علاقے سے مخصوص علاقے کی طرف ہجرت مراد ہے کیا مطلب نکلا اس سے کہ خاتم کا جو مطلب ہے وہ متلکاً آخری نہیں ہوتا مخصوص انداز میں مخصوص حالات میں اس کا مطلب بدل بھی جاتا ہے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے اچھا پھر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہم مانیں گے مجھے سو فیصد یقین ہے کہ آپ نے یہ حدیث چلے میں کہتا ہوں مجھے امید ہے آپ نے سنی ہوگی جہاں تک مجھے یاد ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے ہمارے پیارے نبی احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا آخر الانبیائے و مسجدی آخر المساجد اور مجھے یقین ہے کہ اماد صاحب اور علی بھائی دونوں احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبی کو دنیا کی آخری مسجد نہیں سمجھتے پھر حضرت علی والی بات پہ بار بار انہوں نے کیا خاک سار نے اس بارے میں ایک ویڈیو بھی ہونا ہی ابھی ریسن لی کہ جو کہنا میں محمد علی مرزا صاحب انہوں نے یہ بات کوٹ کی کی تھی بار بار تو ہم نے اس کا جواب دیا ہوا ہے بات یہ ہے ہمارے پیارے نبی احضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ تبوک پر روانہ ہونے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے فرمایا کیا فرمایا کہ اے علی تجھے میرے سے وہی نسبت ہے جو حارون کو موسیٰ سے ہے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں اب غلطی کیا کر رہے ہیں یہاں سے جو ہمارے اماد بھائی ہیں یہ حضرت حارون اور حضرت موسیٰ کی جو نسبت ہے وہ وہاں پر اس نسبت کا ذکر نہیں ہو رہا ہے اس حدیث میں جب حضرت موسیٰ کے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت حارون کو نبوت ادا فرمائی تھی کیوں ہو رہا ہے نسبت حضرت حارون حضرت موسیٰ جب کوہ تور پر گئے تھے تب حضرت حارون کو پیچھے چھوڑ کر گئے تھے اپنا جانشین اور جانشین بطور نبی چھوڑ کے گئے تھے یا نبوت بانے نہیں رہے یا نبی نہیں بن رہے وہ یا آپ کو گلتی لگی ہے اسی نسبت سے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ حضرت علی رو رہے تھے کہ مجھے کی عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں مجھے کی بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ نے دلجوئی کے لیے خاطر فرمایا کہ اے علی تمہیں وہی نسبت ہے میرے ساتھ جو حارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں کیا مطلب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہِ تور پر تو حضرت حارون وہاں پہ نبی کے طور پر وہاں پہ تھے میرے بعد یعنی اس سمول ڈیوریشن میں جب غزوہ تبوک کے طرف میں جا رہا ہوں یہاں قیامت کی بات نہیں ہو رہی اس دوران تم بطور نبی نہیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ وہ حدیث ہے جس کو غلط طور پر پیش کر کے محمد علی مرزا صاحب نے بھی یہ نتیجہ نکالا اور ہمارے اماد بھائی بھی یہ نتیجہ نکال رہے تھے اب بات یہ ہے جہاں تک گفتگو ہونی تھی اللہ کے فضل سے گفتگو ہو گئی ہے دوست جو ہیں وہ انشاءاللہ اس کو سنیں گے وہ اپنے لحاظ سے اس کا جو بھی نتیجہ وہ اخذ کرنا جاتے ہیں وہ اخذ کر لیں گے بہت بہشکری علی بھائی کا بھی اماد بھائی کا بھی اور انیس بھائی کا بھی بہت بہت شکریہ جزاکم عدد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلوں میں آپ سے ویٹس اپ پہ بات کرلوں گا جی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن آخر میں جا آپ نے حدیث کی دیفنیشن بھیان کی ہے وہ میں آپ کو کنٹور کر رہے ہیں غلط کیا آپ نے کہ اس کا مطلب قیمت تک نہیں تھا صرف اس مقصود پریڈ کے لیے تھا یہ دیفنیشن آپ نے کیوں بھیان کی کہاں سے کی میں بتا دیتا ہوں آپ مجھے یہ بتائیں میرا چھوٹا صاحب سے سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی میرے بعد تمہاری نسبت وہی ہے جو حارون کی عزر موسیٰ کے ساتھ تھی آپ مجھے یہ بتائیں علی بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے تبوک گئے اور تبوک سے واپس آ گئے تو وہ بعد اس کے بعد ختم ہو گیا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے جب بعد ابھی جاری تھا عدیث کے الفاظ ایسے ہی ہیں ہلو یہ جو عدیث نا تلیل کرمالا وجلوں کے بارے میں ڈاٹ ساو یہ ایکسپین کر رہے ہیں کہ ان کو جو کہہ کے کہے تھا کہ میں بزبر تبوک پہ جا رہا ہوں کہ میرے ساتھ آئے اس وقت وہی جو حارون کو موسیٰ سے ہے ان کے کہنے کا مطلب یہ دیفائن ایسے کر رہے ہیں کہ یہ وہ اس سرٹن پیریڈ کے لیے تھا کہ جب وہ بزبر تبوک کے لیے جا رہا تھے واپس آنے تک قیامت تک کا یہ مطلب نہیں ہے یہ دیفینیشن ڈاٹ سا نے کہا سے دیئے کہ وہ میں بتا رہا ہوں دیکھیں علی بھائی آزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے تبوک کی طرف تشریف لے کے جا رہے تھے آپ نے حرمایا میرے بات اب بعد جو ہے وہ قیامت تک کا بات بھی ہو سکتا ہے وہ دو دن کا بات بھی ہو سکتا ہے دس دن کا بھی بات ہو سکتا ہے اور اس کو کیا ایکسپین کر رہے ہیں میں بتا رہا ہوں نا جب آزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کی طرف تشریف لے گئے وہاں پر اور پھر اس کے بعد واپس آئے مدینہ پہنچ گئے تو وہ جو بات تھا کیونکہ حضرت علی کی جانشینی تب تک تھی وہ جانشینی بھی ختم ہوگی اس کے فوراں بعد اور وہ بات بھی ختم ہو گیا یہ کہاں سے اکس کیا جانشینی ختم ہوگی یہ الفاظ جوتے ہیں اوصلوں کے میرے بات میرے بات کوئی نبی نہیں آپ یہ بتائیں علی بھائی کہ آزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو جانشین نے کس دور تک کے لیے پناکے دا رہے تھے بلکل بلکل حضرت حارون تب تک حضرت موسیٰ کے جانشین کے اپنی قوم کے پاس تاڑ صاحب حضرت علی کی فضیرت بیان کی جاری ہے کہ تمہیں وہی فضیرت حضرت ہے جو حارون کا موسیٰ سے تھی لیکن فرق صرف یہ ہے کہ میرے بات کوئی نبی نہیں اس لیے حارون تو نبی تھے آپ نبی نہیں ہو سکتے حضرت موسیٰ جب اپنی قوم سے تور کی طرف گئے تو اپنے آپ تو اپنے پیچھے جانشین سے اس کو چھوڑ کے گئے حضرت حارون کو ٹھیک بات ہے جب حضرت موسیٰ واپس آئے اپنی قوم کی طرف تو کیا حضرت حارون پھر بھی سربراہ رہے تھے جانشین رہے تھے یا جانشینی ختم ہو گئی تھی دار صاحب یہاں مکس اپ کر رہا ہے بات کو دار صاحب دیکھے دار صاحب مجھے جانتا سمجھا رہی ہے میں ایک بڑا کامل منسان ہوں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کو مکس اپ اس طریقے سے کر رہے ہیں معافی چاہتا ہوں کہ دیکھیں عدیس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں ان کی صدی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ تمہاری یہ ہے جیسے موسیٰ کو حرون سے تھی وہ ایک سیٹن ٹائم کی بات نہیں ہو رہی کہ جب موسیٰ تور پہ گئے تھے اس وقت کی بات کر رہا ہوں یعنی کہ حرون رہ السلام موسیٰ کے بعد نبی مقرر ہوئے اللہ تعالی طرف سے ایسا ہی ہے نا نہیں یہ وہاں پہ یہاں پہ گھلتی لگی ہے یہاں پہ اس بات کے طرف آزور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں کہ جب حضرت حرون کو میری بات سنے حضرت حرون کو حضرت موسیٰ ایک دفعہ جانشین بنا کے گئے ہیں اپنی قوم میں کب گئے تھے جب تور کی طرف گئے تھے آپ واپس آئے ہیں اور آپ کی لڑائی ہوئی ہے حضرت حرون کے ساتھ غصہ میں آپ آئے یہ اسی دوریشن کی بات ہو رہی ہے نا اسی واقعے کی طرف ہمارے پہرے نبی آزور صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کی طرف یہاں پہ بات کر رہے ہیں کیا پڑھ لیجئے گا آپ جا کے دوبارہ اس حدیث کو پڑھ لیجئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہوئی ہے وہ منزل کی بات ہے اس واقعے کی سوٹن کی بات نہیں ہے اس میں میں آپ کو دو باتیں ہیں ایک ہے حضرت علی کی منزلت ایک ہے وہ کتنے ڈیوریشن تک آپ کو جانشین مقرر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے پیچھے جانشین کتنے عرصے کے لیے مقرر کیا جب آپ موقع سے واپس آئے تھے تو جانشین ہی حضرت علی کی برقرار رہی یا ختم ہو گئے تھی یہ سوال ہے کیوں چھوڑا اس نسبت کی وجہ سے نا جو حارون اور موسیٰ اسلام میں تھی نا وہ مولا علی اور آقا کریم کے درمیان ہے یعنی بھائی منا وہ ان کی دعا سے نبی بننے بھائی نے یہ بتا دیا کہ نبوت نہیں ہے یعنی آپ کو میں چاہے چھوڑن ٹائم میں چھوڑے جا رہا ہوں لیکن اس وجہ سے کہ نبوت نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ نبی نہیں ہیں یہ اچھا میری بات سنیں علی بھائی مجھے یہ بتائیں حضرت موسیٰ نے جب دعا کی حضرت حارون سے متعلق یعنی اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اللہ اس کو بھی میرا جانشین بنا دے میرے ساتھ میرا میرا وزیر بنا دے یہ قرآن باقی ارپاس ہے یہ تو کیا وہ موقع تھا جب حضرت موسیٰ حضرت حارون کو جانشین کے طور پر چھوڑ کے کوئی دور کی طرف گئے تھے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ طبو کی طرف جا رہے تھے یہاں بات کا واقعہ ہے آپ ریسرس کیجئے گا یہ بات کیا واقعہ ہے آپ دو واقعوں کو گڑمٹ کر رہے ہیں وہ اور واقعہ ہیں میں یہی تورس کر رہا ہوں کہ جو حدیث یہ موسیٰ علیہ السلام کی اماد بھائی پیش کر رہے ہیں قرم اللہ وآلہ وسلم کی آپ اس کو رلیٹ کریں مقصوص واقعے کے ساتھ جب آپ کوئی طور پر تشریف لے گئے تھے ٹھیک ہے نا میں نہیں کر رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ کو کہا میں اسی طرح تمہیں اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح حضرت حارون کو حضرت موسیٰ چھوڑ کے کہتے اچھا یہاں میں لکیئے امادیت اس حدیث کے الفاظ یہی ہیں سنے 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 یہ حدیث کے ایک لفظ کو لے رہے ہیں باقی کو چھوڑ رہے ہیں نیسا نہیں ہوتا حدیث پر لی جاتی ہے ترک ہوتے ہیں حدیث کے جدر جو لفظ آتا ہے اس کو حدیث بخاری کے الفاظ ہیں کیا ہے نہیں تم راضی نہیں کباری مجھ سے وہ نسبت ہے جو حارون اسلام سے موسیٰ اسلام کے ساتھ ہی حارون کو سوائے اس کے کہ میرے بات بھی نہیں یہ پوری عدیث کے الفاظ یہی ہیں یہ پوری عدیث نہیں پڑھ رہے ہیں یہ پوری عدیث نہیں پڑھ رہے ہیں سر سیکھ 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 اب آدھ ایک منٹ پوری عدیث شریف کیا جو پوری الفاظ ہیں اس کے مطمئن سارا اس کا وہ کیا ہے دیکھیں حدیث کے الفاظ چھوڑنے کا ملتا ہے بلکل چھوڑنے والے الفاظ بھی ہیں لیکن جو مین لفظ ہے نا وہ جو آپ جس سے استدلال کر رہے ہیں اب دیکھیں نا یہ تو کوئی بات نہیں مین لفظ آپ سے کہا گیا ہے کہ پوری عدیث پڑھ کے سنائیں یہ کیا بات ہے مین لفظ میں نے چاہتا ہے یہ بات بیس انٹرپلیٹ کر کے پبلک میں اس کو چلائیں اور لوگ اس کو غلط مطلب لیں اس لئے اس کو ڈیفائن کر دیں پلیس میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ بتایا کہ عدیث کے جو الفاظ سارے پورا مطن عدیث کا عربی کا اور اردو کا وہ کیا ہے آپ کے پاس ہے عدیث سامنے کے لیے میں ساتھ دیکھ کے پڑھ رہا ہوں مجھے چھوڑا ایک منٹ ویٹ کر لیجئے جب میں سرچ کر رہا تو ہی بتائیں میں جاں تب تب دیکھتے میں یہ سمجھ رہا میں جو بات سمجھ آ رہا ہوں ڈرسو جی کہنے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ عدیث اس موقع پر آپ سے فرمائی ہے یہ بات میں نے نکال لی ہے میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں میں نے نکال لی عدیث ان کو نظر نہیں آئے گا آپ سکرین بھی شیئر کریں گے ہاں جی میں شیئر کروں گا یہ دیکھیں یہ عزو سلام کے عدیث ہے ٹھیک ہے اور یہ یہ وہی کلپ ہے جو محمد علی مرزا صاحب نے اپنی ویڈیو میں سنایا تھا ٹھیک ہے یہ ہے جی حدیث نمبر چار فور فور ون سکس ون نہیں فور فور ون سکس ایک سکنڈ فور فور ون سکس کس بک کے یہ میرا خیال ہے بخاری شریف کی ہے حضرت اب میں پڑھنے لگا ہوں حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ تبوک کی طرف تشریف لے جانے لگے اب یہ پہلی امپورٹنٹ بات یہ مخصوص اس وقت کی بات ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں آگے پڑھئے تو آپ نے میں میں آپ فکر نہ کریں میں میں پوری پڑھوں گا کرنے میں یہ نہیں کہوں گا یہ یہ لفظ بزے لو تو آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ مربرا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا ٹھیک ہے جی انہوں نے عرض کی یعنی حضرت علی نے عرض کی آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر جاتے ہیں اور بعض حدیث میں بھی ہے کہ آپ رونے لگ گئے تھے آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ میرے پاس تمہارا وہی درجہ ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاں حارون کا تھا صرف اتنا فرق ہے کہ میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں اچھا آپ دیکھیں میرے بعد ہاں ہاں لیسا نبی یعبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں 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 سر آپ جو شیئر کر رہے سے پوری آخر تک لائن پڑھیں میرے بعد کوئی نبی یہ جو ہے نا دیکھیں یہی تو مسئلہ نا میں اسی کو اسی کو کر لیں چلے میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا کیا مطلب آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے اوپر تشریف لے کے جا رہے ہیں حضرت علی کو جانشیر مقرر فرما رہے ہیں اور آپ ان سے فرما رہے ہیں میرے پاس تمہارا وہی درجہ ہو جو موسیٰ کے ہاں حارون علیہ السلام کا تھا کیا مطلب جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے تبوک اسے کی طرف کوئی تور کی طرف تو جس طرح وہ حضرت حارون کو چھوڑ کے گئے تھے اپنے بات جانشیر ٹھیک ہے یہ تفصیل آپ حدیث سے بیان کر رہے ہیں یا کہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ حضرت علی کو اپنا جانشیر مقرر فرمایا حدیث کے علفاظ ہیں میرے علفاظ اوڑی نہیں میں جو ابھی آپ جو بیان کر رہے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ جب تشریف لے گئے تھے کوئی تور پہ یہ تفصیل آپ کہاں سے بیان کر رہے ہیں حدیث کے اندر ہے کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ میرے پاس وہی درجہ ہو جو موسیٰ کے ہاں حارون کا تھا صرف اتنا فرق ہے کہ میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں سب کوئی پتا ہے میری بھائی میری مجھے اکسپرینٹ کہتے تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام حارون کے حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی تور پر گئے تھے تو حضرت حارون کو جو پیچھے جانشین چھوڑ کے گئے حضرت حارون نبی تھے حضرت حارون اس وقت نبی تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ بتایا کہ تمہارا وہی درجہ ہو جو موسیٰ کے ہاں حارون کا تھا صرف اتنا فرق ہے کہ میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا یعنی جب میں یہاں پہ نہیں ہوں میرے بعد حضرت صلی اللہ علیہ علیہ السلام کا بات صرف تب تک جاری رہا تھا جب تک آپ تبوک پہ تھے اور مدینہ واپس نہیں آئے جیسے آئی آپ واپس آئے حضرت علی کی جانشینی ختم ہو گئی تھی اور وہ بات ختم ہو گیا تھا جانشینی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے کوئی بھی یہاں پہ لکھا تو ہو گیا فرمایا آپ نے مدینہ منورہ میں حضرت علی کو اپنا جانشین مکرر فرمایا اب آپ مجھے ایک سیکنڈ حضرت حرون کو موسیٰ علیہ السلام میں جب چھوڑا تھا تو ان کے ساتھ ان کی منزلت ان کا مقام تھا نا وہ مقام کیا تھا ان کا ان کی منزلت کیا تھی ان کے نزدیک کیا حضرت نبی تھے حرون علیہ السلام یہی تھی اس لئے تو حضرت علیہ السلام نے میرے بعد کوئی نبی نہیں کیونکہ وہ نبی تھے اس لئے کسی کو یہ غلطی لگ سکتی تھی کہ حضرت حرون نبی تھے اس لئے حضرت علی بھی بہت اور نبی یہاں پہ جانشین مکرر کیے جا رہے ہیں حضرت علیہ السلام دونوں کٹھے بول رہے ہیں ایک بنا بولے ڈر سب آپ بتا دیں یہ پر اماد اکسلین کر رہا ہوں میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ اس لئے تو حضرت علیہ السلام نے بات کو واضح کیا ہے کسی کو شک پڑھ سکتا تھا کہ جیس طرح حضرت حرون حضرت موسیٰ کے بعد نبی کے طور پہ جانشین وہاں پہ ٹھہرائے گئے تھے وہ یا حضرت علی بھی نبی کے طور پہ ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے لئے جب جانشین آپ کو مقرر کر کے جا رہے تھے حضرت علی کو یہ وضاحت فرما دی کہ یہ مت سمجھے کوئی کہ موسیٰ کے حرون کی طرح آپ نبی ہو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا یعنی آپ نبی نہیں ہو صرف اس سرٹن ٹائم کی بات کر رہے ہیں آپ جی اس پیسیفک ٹائم کی بات کر رہے ہیں ایک سرٹن ٹائم بالکل بالکل ایک منٹس ایک منٹس ایک منٹس اکنے کا مطلب یہ ہے اس حدیث سے یہ مطلب واقع ہوتا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ وسلم کو طور پہ گئے تھے اس سرٹن ٹائم کے لئے آرون علیہ وسلم کو وہاں چھوڑے تھے اپنی قوم میں جانشین بنا کے ادھر نبی ٹیک ہے اس واقعی کا کونٹس حدیث پہ آپ صلی اللہ بیان فرما رہے ہیں تلی میں تمہیں یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جانشین بنا کے لیکن فرق یہ ہے کہ تم میری اس وقت مجھے ہوئی ہے تم بھائی ہو میرے دنیا آخرت میں لیکن تم نبی نہیں ہو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا مطلب کہنے کا یہ ہے اب ڈاٹسٹر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں ایک سیکنڈ پلیز یہ الفاظ اس سرٹن ٹائم کے لیے ہیں جب آسل تبدوک کو تشریف لے کر واپس دینہ شیف آئے اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں اس واقعے کے ساتھ جو کوئی دور سے واپسی کا ہے اب اس کو اب ایکسپلین کر رہے ہیں تاکہ اس کو اسن جائے پہلی بات یہ ہے کہ منزلت کے لفظ کو چھوڑ کے خاند دوسرے لفظ کو لینا یہی تو بتانا چاہ رہو انہیں چھوڑا تھا ان کو ان کی ان کے دنیازی منزلت تھی جو ان کے ساتھ ان کی قربت اور تعلق تھا ان کو چھوڑا اور ساتھ کیونکہ وہ نبی تھے ان کی دعا سے نبی بنے تھے اور مولا علی کو جب آنکہ کریم نے چھوڑا تو فرمایا کہ نسبت وہی ہے جو موسیٰ کے حرون سے تھی اللہ ایک میرے بات سوائے اس کے انہو لا نبی یا بعد یہ نہیں کہا یہ تھوڑے سے ٹائم کی بات مطلقاً بات کی یہ عمومی سیغہ یوز کیا یہ نہیں کہا کہ ابھی نہیں ہو آیا میرے بات کوئی نبی نہیں یہ نہیں کہا تم ابھی نبی نہیں ہو کیا حطلبی بات میں پھر نبی بن جاتے اگر نبوت ملنا ہوتی تو اس کا مطلب ہے کیا نبی پاپ جب اتنی بڑی نسبت دے رہے ہیں حرون اور موسیٰ اسلام کے ساتھ مولا علی کو کہ جو نسبت تھی تو اگر نبوت ملنا ہوتا تو اس کا مطلب ہے موسیٰ مولا علی کو نبی پاپ کی زندگی میں نبوت پر جاتے پھر تو نہیں ملنا نبی پاپ نے وہ لفظ یوز کیا کہ انہو لا نبی ابادی سوائے اس کے کہ میرے بات کوئی نبی نہیں نبی ہونے کا یہاں پہ کوئی امکان ہی نہیں ہے کسی قسم کا بھی اس نے کمپیٹلی اس کو رد فرما دیا اچھا علی بھائی ایک تو بات یہ ہے کہ ان کو کہیں گے حدیث کو درست پڑے انہو لا نبی ابادی نہیں ہے انہو لیسا نبی ابادی ہے حدیث کے الفاظ کو درست پڑے میں نے کہیں انہو لیسا نبی ابادی ایک سیکنڈ پڑے میں جب ارد کر رہا ہوں کہ یہ لیسا کا بیچے ورڈ ہے اپنی ساتھ ہم نے کھولی ہوئی اپنے دیکھیں دونوں میں میرے پاس صحیح مسلم حدیث نمبر سکس سکس ٹو ون سیون میلند ہے سکس ٹو ون سیون یہ الفاظ ہے ٹھیک ہے اور یہ جو آپ نے کھولی کہا کی یہ بخاری شریف کی ہے یہ بخاری شریف کی ہے حدیثوں کا مفہوم ایک ہے اچھا الفاظ بھی ساتھ اچھا نہیں ٹھائے 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 یہ در لمبا بات شروع ہو جائے گی میری بات سنے جس نے مرحل ہم نے بات کرنی تھی وہ کر لی ہوئی ہے جو اور نتیجہ نے آخر چلنا ہو کہ وہ کر لیں گے ٹھیک ہے عدیث خرائنے کے لئے بات اپنی کرنی تھی جی عدیث ایک سناروں کو سنار دیا نہیں نہیں اس کا دیکھیں میری بات سنے ہم نے وہ عدیث کو ایکسپرین کر دیا ویسے تو ان کی ٹرم ویسے ختم ہو گئی ہی تھی ہم نے آپ کے اوپر چلے میں کہ چلے کوئی بات نہیں بیان کر دیا عدیث سنے تھے کتی نمی عدیث تو نہیں تو ایک منٹ لگے گا آپ سنا دیں حماد بولیں جب نہیں کریں انہوں نے پھر عدیث میں وہ سنائیں جس میں یہ ہو کہ جانشینی حضرت علی کی قیامت تک چلے گی اس مخصوص عرصے میں نہیں تھی صحیح مسلم سیکس ون زرو فائی آقا فرماتے ہیں کہ میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں ماہی یعنی مٹانے والا اللہ میرے صلی اللہ کو اس کا حضی سے کیا تعلق ہے حضرت علی والی واقعہ کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ نہیں نہیں یہ تو غلط بات ہے نا بات آپ نے انہوں نے اجازت لی حضرت علی سے واقعہ سے متعلق ہے اینوؑ یہ غلط بات یہ کر دی کہ آپ نے اس تعلق واقعہ جو تھا جہاں سیکس جنا دی سنا دی بشک سے یہ تو غلط بات دی جزاک اللہ بہت اچھے طریقے سے بانگفتگو ہو گی ہے مشہلاں اس کو ہم اپلوڈ تر دیں گے آپ کو بھی بیٹیں گے اس کی ویڈیو جو ہے نا ٹھیک ہے بہت شکریہ احمد بھئی آپ کا بھی بہت شکریہ حلیق بھئی آپ کا بھی شکریہ حلیق بھئی آپ کا بھی شکریہ جزاک اللہ شكرا شکرا موسیقی